افسوس کے بڑے بڑے مفتی اور شیخ علیہ السلام کہلانے والے یہاں ان حدیثوں کو چھپا کر آخر کس کو رازی کر رہے تھے سرکار فرما رہے ہیں لا عدوہ تو ہمیں تو کروڑوں بار فضاؤں میں اڑتا ہوا کرونا نظر بھی آئے گا تو پھر بھی لا عدوہ پر ایمان رکھیں گے کچھ وہ ہیں کہ جن کے جرم کی وجہ سے انہیں کرونا لگے گا لیکن امت مسلمہ کے لیے جو بالعموم ہے وہ عذاب نہیں ہوگا بلکہ رحمت ہوگی کہ جس جس نے اس پر دین چھپایا ہے ہم اس کو ڈیبیٹ کی دعوت دیتے ہیں یہ طاہر القادری کو میں کہہ رہا ہوں اور اگر تکی عثمانی بولا ہے تو میں اسے بھی خطاب کر رہا ہوں سب کچھ ہی بند کر دو تو کل انہیں روٹی کون کھلائے گا آج پتا چلے مندر والوں کا اور مسجد والوں کا فرق کیا ہے یہ نادان گر گئے سجدے میں جب وقتِ قیام آیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین لبیکا یا رسول اللہ اللہ کیلا فی شأنه وَإِذَا مَرِدتُ فَهُوَ يَشْفِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى خَاتَمِ الْمُحْسَلِينَ سَيِّدِ الْاَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَائِينَ اَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومِ صدق اللہ اللہ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمُ الْأَمِينَ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکہ يا سیدی يا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهُ الصلاة والسلام علیکہ يا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلیک و اصحابیک یا اولن نبیین و یا آخرن نبیین مولای صلی اللہ علیہ وسلم دائماً ابدا علا حبیبکا خیر الخلق کلیہیمی منزہن ان شریکن فی محاسنی و جوہر الحسن فیہ غیر منقاسیمی محمد تاج رسل اللہ قاتبتاً محمد صادق الاقوال والکلیمی محمد ذکره روح لینفوسنا محمد شکره فرد علا الامامی رب صلی اللہ وسلم دائماً ابدا علا حبیبکا خیر الخلق کلیہیمی اے خاصہِ خاصانِ رسل وقتِ دعا ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں آ جا کے غریب الغربا ہے وہ دین ہوئی بزمِ جہان جس سے چراغاں اب اس کی مجالس میں نہ بتی ہے نہ دیا ہے اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالوہ وعمہ نوالوہ وعتمہ برہانوہ وازمہ شانوہ وجلہ ذکروہ وعزہ اسمو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینتِ بزمِ کائنات دستگیرِ جہان غمگسارِ زمان سیدِ سروران حامیِ بے قسان قائدُ المرسلین خاتم النبیین احمدِ مجتبا جنابِ محمدِ مصطفیٰ صل اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے دربارِ گوھر بار میں حدیعِ درود و سلام ارز کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب زلجلال کے فضل اور توفیق سے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک سرات مستقیم کے زیر احتمام مرکز سرات مستقیم میں اینٹی کرونا سیمینار میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے میری دعا ہے خالق کائنات جللہ جلال رو کرونا کی آفت سے کرونا کی وبا سے تمام امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے ساری کائنات کے لوگوں کا بلا فرمائے اور رب زلجلال جو لوگ مبتلا ہو چکے ہیں ان کو شفاہ دعا فرمائے اور جو اس سے بچے ہوئے ہیں اللہ انہیں ہمیشہ اپنی طرف سے آفیت اور سلامتی عطا فرمائے آفت کے آنے پر سب سے اہم کام اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہدایت حاصل کرنا ہے کیونکہ خالق کائنات جللہ جلال رو کے امر کن کے سوا کچھ بھی نہیں ہو سکتا اور اس نے ہمیں جو قرآن عطا کیا ہے وہ قیامت تک کے مسائل کا حل ہے اور سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو آپ نے ہمیں کائنات کے تمام مسائل جو بھی قیامت تک پیش آنے تھے ان پر آگاہ فرمایا ہے مشکل کا حل بتایا ہے فتنوں سے نجات کا طریقہ دیا ہے بیماریوں سے محفوظ رہنے کا ہمیں نظام عطا فرمایا ہے بحیثیت مسلم ہمارے پاس اس وقت کائنات میں سب سے اہم طریقہ موجود ہے جس سے اس بہت بڑی آفت سے محفوظ رہا جا سکتا ہے اور اس سے نجات پائی جا سکتی ہے قرآن مجید برہان رشید میں رب زلجلال کا فرمان ہے وَإِمِّن شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ کوئی چیز ایسی نہیں جس کے ہمارے پاس خزانے نہ ہوں یعنی ہر شئے کے خزانے خواہ وہ کسی طرح کی بھی ہے اس میں صحت بھی ہے اس میں مرض بھی ہے اس میں خوشی بھی ہے اس میں غم بھی ہے سب چیزوں کی خزانے ہمارے پاس ہیں وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرِمْ مَعْلُومِ اور ہم ان خزانوں میں سے نہیں اتارتے مگر ایک معلوم انداز سے تو ربز الجلال کے ہاں بیماریوں کو بھیجنے کے لحاظے اور بیماریوں کو اٹھانے کے لحاظ کائنات کا نظام ہے اور قرآن کہتا وَإِذَا مَرِدْتُ فَهُوَا يَشْفِينَ بندہ یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ جب میں بیمار ہو جاؤں تو وہی مجھے شفا دینے والا ہے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جہاں دیگر انگنت اوصاف و کمالات ہیں وہاں آپ کے مقدس اسمہ میں سے مشکلیں ٹالنے والی ذات آفات و مسائب سے نجات دینے والی ذات یہ آپ کے تیشدہ القاب ہیں اور آپ نے فرمایا ہے کہ قیامت تک اگر کوئی شخص مسجد سے ایک تنکہ بھی اٹھا کے بہر پھینکے گا حدیث سحی بخاری کے مطابق تو وہ بھی میری نگاہ سے غیب نہیں ہوگا حیاتی خیر اللہ کم و وفاتی خیر اللہ کم یہ موج میں عوصت میں جو الفاظ ہیں اس میں یہ ہے کہ مارائیتو من خیرن حمدت اللہ قیامت تک تمہارا ہر کام میرے سامنے ہوگا جب تم اچھا کام کروگے تم اللہ کی تعریف کروں گا و مارائیتو من شرن استغفر اللہ کم اگر تمہارا کوئی نازیبہ کام میں نے دیکھا تو تمہارے لئے اللہ تعالی سے استغفار کروں گا تو ہم مسلمان اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے تابعے ہیں اور حیات اور موت کے تمام تر معاملات میں صحت اور مرض کے تمام تر احکام میں دنیا اور آخرت کے تمام تر نظریات میں ہم اپنی اقل کے تابعے نہیں بلکہ شریعت کے حکم کے تابعے ہیں لمحے موجود میں ہم یہ جو اینٹی کرونا پروگرام کر رہے ہیں اس کا مقصد شریع رہنمائی ہے اور کرونا کی آفت اور اس کے وبا کے لحاظ سے جو پوری دنیا کے اندر ایک حل چل مچی ہوئی ہے اور بہت زیادہ خوف و حراس پایا جا رہا ہے ایسے عالم میں جو انسانیت کی صحیح ترین رہنمائی ہے اور تحفظ ہے یقینا اس کا پیغام قرآن مجید برحان رشید اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی موجود ہے اسلام احتیاط کا حکم دیتا ہے پرہیز کرنا بیماری سے اور جو دوائی کا استعمال ہے یہ ساری چیزیں اسلام میں موجود ہیں پرہیز کے لحاظ سے احتیاطی تدابیر کے لحاظ سے کسی کو روکنا یہ ہمارا مقصد نہیں احتیاطی تدابیر اور پرہیز یہ خود شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حصہ ہے لیکن ان احتیاطی تدابیر کا ایک دائرہ کار ہے جہاں تک شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے اور اگر کہیں ایسی احتیاطی تدابیر ہوں کہ جن کا بالآخر نقصان فائدے سے زیادہ ہو تو پھر شریعت ان احتیاطی تدابیر کو جائز قرار نہیں دیتی یہ ایسی احتیاطی تدابیر جس سے اسلام کا جو تشخص ہے اور اسلامی تعلیمات کے لحاظ سے جس بیس پر اسلام کی نشو نمہ ہے اس میں خلل آتا ہو تو پھر احتیاطی تدابیر کا دائرہ محدود کیا جاتا ہے یقیناً دوائی لینا پریز کرنا یہ تقدیر کے منافی نہیں مگر یہ رستہ ایسا ہے کہ جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق بہت سے ایسے مراحل ہیں جہاں سے تقدیر کی خلاورزی ہو جاتی ہے اور پھر وہ مسئلہ تقدیر ایمان کا وہ شعبہ ہے کہ مسلم شریف میں ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے قدریہ کے بارے میں کہا ابھی صحابی زندہ تھی تو قدریہ فرقہ پیدا ہو گیا بسرہ میں فرمایا کہ یہ جو تقدیر کے منکر لوگ ہیں بسرہ میں جو پیدا ہوئے کلمہ گوتے قرآن و سنت کا درس دیتے تھے فرما لَوْ أَنَّ لِأَحَدِهِمْ مِسْلَ مِلِ الْأَرْدِ ظَحَبَا مَا قَبِلَ اللَّهِ حَتَّى يُؤْمِنَا بِالْقَدْرِ کہ اگر قیامت کے دن یہ ساری زمین سونے کی بری ہوئی بطور فرض اللہ کو پیش کرے صرف ایک بندہ اپنی غلطی کا کفارہ کہ رب جو میں نے تقدیر کے مسئلے میں غلطی کی تھی وہ مجھے بخش دے اور یہ سارا سونا قبول کر لے یہ میں فدیہ دے رہا ہوں تو فرما ما قابل اللہ اللہ قبول نہیں کرے گا حالانکہ یہ تو کسی کے بس میں ہی نہیں کہ وہ ساری زمین سونے سے بھر سکے لیکن اگر بطور فرض بھر بھی لے تو اللہ فرمائے گا کہ یہ تو بہت تھوڑا ریٹ لگا رہا ہے اپنے تقدیر پر ایمان کا تقدیر پر ایمان کی اتنی قیمت نہیں ہے لہٰذا آج تجھے جہنم جانا پڑے گا کیونکہ تو نے دنیا میں تقدیر پر ایمان کو ریجیکٹ کیا تھا اور اس کی خلاورزی کی تھی تو اگر بندے کا تھوڑا سا بھی نقصان ہو جائے ایسے معاملات میں وہ یقینا مسلمان کے لیے سب سے اہم ایمان ہے اگر حالت ایمان میں دنیا سے چلا بھی گیا تو کچھ امراض ایسے ہیں کہ جن میں جانا دنیا سے شہادت ہے جس طرح کے سحی مسلم شریف میں بخاری شریف میں تاؤن کے مرض میں جو شخص شہید ہوتا ہے بشرتے کے مسلمان ہو تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی موت کو شہادت قرار دیا تو غیر مسلموں کا اور ہمارا فرق ہے یعنی آج افسوس یہ ہے کہ یہ وقت تھا امتیاز کا لیکن جو بیانیاں غیر مسلموں نے بنایا وہی مسلمانوں نے بھی شروع کر دیا اور اس میں زیادہ ذمہ داری تو اہل علم کی ہے علماء دین کی ہے کہ وہ رہنمائی کریں کہ ان کا معاملہ اور ہے ہمارا معاملہ اور ہے ہم نے پرہیز کرنی ہے احتیاط کرنی ہے بیماری کا مقابلہ کرنا ہے ہمارا مقابلہ بیماری پر اس کے آگے فضائل میں ابھی حدیث سے ذکر کروں گا ہمارے آقا علیہ السلام نے فرما یہ تاؤن اوروں کے لیے عذاب ہے مگر میری امت کے لیے رحمت ہے اب یہ سہاستہ میں الفاظ ہیں تو اب یہ کتنا ڈیفرنس ہے اوروں کے لحاظ سے اور ہمارے لحاظ سے خاص ہے ترقیب میں قوم رسول حاشمی یعنی ایک طرف وہ تعون جس کا نام سن کے لوگ بھاگ جائیں اور واقعی اس کو بنی اسرائیل کے لیے عذاب قرار دیا گیا لیکن دوسری طرف وہی تعون رسول پاک صلی اللہ اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ یہ میری امت کے لیے رحمت ہے اب ہم دنیا کے کہنے پر سرکار کے فرمان کو تو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ سرکار جسے رحمت کہیں اور ہم کہیں کہ اکل نہیں مان رہی تو پھر اس اکل کو بیش دینا چاہیے کہ جو سرکار کی حکم سے ٹکرا رہی ہو چونکہ ہم نے کلمہ اکل کا نہیں پڑا ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑا ہے بیماری کے لحاظ سے اسلام مستقل ہدایت رکھتا ہے اور وہ جب تک کسی کا ایمان نہ ہو ان پر پورا نہیں اتر سکتے مثلا مدینہ منورہ کے لحاظ سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ آپ نے مدینہ منورہ کے لحاظ سے اس حقیقت کو بیان کیا یہ مدینہ منورہ کے بارے میں بخاری میں بھی ہے مسلم بھی ہے فرما الا انقاب المدینہ تی ملائکہ لا یدخلو تاؤن بلد دجال کہ جو مدینہ منورہ کے راستے ہیں ان پر بڑی سیکورٹی ہے وہاں نہ تاؤن داخل ہو سکتا ہے نہ دجال داخل ہو سکتا اب اگر دنیا کو آپ یہ سمجھانا چاہیں تو ان کو سمجھ نہیں آسکتی جب تک انہیں یہ نہ ہو کہ یہ فرمان کس کا ہے ورنہ تاؤن کا کوئی جسم ہے کہ آگے سے کوئی کھڑا ہو کہ اس کو روک لے گا چیک کر کے کہ یہ تاؤن یہاں سے مرض گزر نہیں لگا لہذا اس کوئی فلان چوکی پر نکتہ تو تفتیش پر روک لیا جائے فرمایا تاؤن داخل نہیں ہوگا تو تاریخ گواہ ہے آج داخل نہیں ہوگا یہ چودہ صدی پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی بخاری شریف مسلم شریف اور سیکنوں کتابوں میں موجود ہے اور آج تک کے حالات نے ثابت کیا کہ مدینہ منوران میں تاؤن داخل نہیں ہو سکا آخر یہ بھی تو کوئی قوت ہے جو تاؤن کو روکے ہوئے ہے اور دوسری طرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو سندے صحیح سے بلکہ اسی جگہ ہم نے بخاری شریف کی حدیث پڑھی طولابا نے کہ جب شام ہوتی ہے تو بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کرو کہ بند دروازے کو شیطان نہیں کھولتا جسے بسم اللہ پڑھ کے بند کیا گیا ہو اور اگر اس کے کواڑ نہیں ہیں تو فرما لکڑی اس میں کھڑی کر دو بسم اللہ پڑھ کے حالان کہ جب نیچے بھی خالی ہے اوپر بھی خالی درمیان میں لکڑی ہے اور شیطان تو بندے کے خون میں بھی شامل ہو جاتا تو اسے روکا کیسے جا سکتا فرما لکڑی نہیں تو دھاگائی باندو لیکن بسم اللہ پڑھو تو اب اتنا نام مراد سرک شیطان جو کسی کی بات نہیں مانتا لیکن یہاں آکے اسے بھی گھٹنے ٹیکنے پڑھتے ہیں کہ سرکار دعالم نے فرما بسم اللہ پڑھ دھاگائی باندو گے تو یہ میری شریعت مد قوت ہے کہ وہ اندر پھر داخل نہیں ہو سکے اب ان ساری باتوں کو مسلمان مان سکتا ہے اب یہاں اگر مکس کر دیں ہم اوروں کو اور اپنے نظریے کو تو پھر فرق کیا رہے گا دوسرا تو اکل پہ تولے گا پھر اللہ علیہ وسلم کا پڑا ہے جو آپ نے فرمایا وہ برحق ہے اکل کو سمجھ آئے پھر بھی ٹھیک ہے سمجھ نہ آئے پھر بھی زیادہ ٹھیک ہے چونکہ جب آئے گی تو وہ کام کرتے وقت ایک تو یہ ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام کا حکم ہے دوسرا ایک اکل بھی یہی کہہ رہی ہے اور جب اکل کو سمجھ نہ آئے اور پھر بھی بندہ کہ کرنا وہی ہے جو شریعت کہتی ہے تو اب زیادہ مزہ ہے اس میں کہ ہم نے جن کا کلمہ پڑھا ہے ہم ان کے سامنے جھکے ہوئے ہیں یہی وجہ ہے کہ جس وقت ہمارے آقا علیہ السلام کے لیے بکری کا گوشت جو ایک بکری پکائی گئی تھی دیکچے میں موجود تھا تو فرما ناولنی زیرا مجھے بکری کی دستی پیش کرو اگلی ٹانگ کا گوشت تو پکانے والے نے پیش کیا فرما ناولنی زیرا دوبارہ مجھے بکری کی اگلی ٹانگ پیش کرو انہوں نے پیش کی آپ نے پھر فرما ناولنی زیرا کہ سرکار کو یہ پتہ نہیں کہ ٹانگیں بکری کی دو ہوتی ہیں یا تین ہوتی ہیں یہ تو بچے بچے کو پتہ ہے کہ ٹانگیں دو ہی ہوتی ہیں اب وہاں جس وقت مسئلہ چونکہ حل ہونا تھا کہنے والے نے کہہ دیا محبوب ٹانگیں تو دو ہی ہوتی ہیں بکری کی اور میں نے وہ دونوں پیش کر دی اب تیسری کہاں سے آئے تو ہماری آقا نے فرما اگر میرے کہنے پر تم ٹانگیں اسی سے نکالتے جاتے تو میں دس بار کہتا تو دس نکلتی میں سو بار کہتا تو سو نکلتی یعنی تمہیں یہ دیکھنا تھا کہ مانگ کون رہا ہے تم اکل کی طرف چلے گئے کہ دو ہوتی ہیں تو مجھے بھی پتا ہے دو ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود اگر میں کہہ رہا ہوں تو پھر ایمان یہ ہے کہ تم نے اکل کی طرف نہیں دیکھنا تم نے میرے حکم کی طرف دیکھنا ہے یہ ہے وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی کام ہیں ان کی روشنی میں اس لمحے موجود میں ہم اپنی ساری مشکلات کو حل کر سکتے ہیں تو صحیح بخاری شریف سے میں اپنی گفتگو جو ہے اس آیاء کریمہ کی وضاحت میں شروع کر رہا ہوں بخاری شریف کے مختلف ابواب ہیں اور یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ سلم کے فرامین جو کے موجود ہیں صحت طب بیماری کے موضوعات پر ان میں سے ایک حدیث شریف ہے حدیث نمبر پانچ ہزار ساتس سترہ اس کو روایت کرتے ہیں حضرت ابو حلیرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ حدیث شریف یعنی جب بخاری مسلم میں ہے سیاستہ میں تو یہ یعنی اس کی سینکڑوں کتابوں سے تخریج ہم پیش کر سکتے ہیں کہ یہ حدیث سند صحیح سے ثابت ہے اب سند صحیح سے جب حدیث ثابت ہو تو پھر یوں ہے کہ جیسے رسول پاک صلی اللہ اللہ کی مقدس زبان سے کوئی سامنے بیٹھ کے سن رہا ہے یعنی سرکار کے صحابہ کے لحاظ سے تو حدیث کی صرف ایک قسم تھی کہ حدیث یوں کتی ہے جیسے قرآن کتی ہے ہم تک پہنچنے کے لحاظ سے پھر قسمیں بنیں کہ وہ کیسی سند سے ہم تک پہنچ رہی ہے کیا کوئی راوی کمزور ہے تو راویوں کے بنیاد پر پھر حدیث کی قسمیں بنیں گی اور جس کے رابی بھی سارے اثنٹک ہوگے تو پھر وہ حدیث بھی اسی لحاظ سے ہوگی تو اس قدر یعنی مضبوط رواق سے یہ حدیث مروی ہے اور ایک نہیں اس طرح کی بہت سی حدیث ہیں صرف بخاری شریف دیکھیں اس کے در بھی موجود ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما لا عدو ولا صفر ولا حام اس میں صرف جو پہلا لفظ ہے اس کی وضاحت اب ہم انشاءاللہ چند گھنٹے کریں گے لا عدو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کوئی بھی بیماری متعدی نہیں کہ ایک سے دوسرے کو لگ جائے اڑ کے کسی کو لگ جائے کسی بیمار سے دوسرے بیمار کی طرف چلی جائے رب نہ چاہے اور وہ خود ہی چلی جائے اللہ کے ازن کے بغیر فرما ایسی کوئی بیماری نہیں لا عدو کہہ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ صدی پہلے اپنے دین کے اس حکم کو بیان کیا اب اس میں میں پہلے جو ہمارے مستند شارہین ہیں بخاری کے ان کے ذریعے سے اس کی وضاحت کروں گا کہ اس کا معنی کیا ہے اور پھر حدیث شریف میں آگے فوراً ایک صحابی نے سوال کر دیا جو دلالت کرتا ہے کہ یہی معنی سے آپ ابھی سمجھ رہے تھے جو معنی ہم بیان کر رہے ہیں چونکہ فوراً انہوں نے جو مقابلے میں انہیں صحابہ کو اجازت تھی سمجھ نے کی تو انہوں نے آگے سے یعنی question raise کیا کہ آپ محبوب یہ فرما رہے ہو حالانکہ ہمارا مشہدہ یہ ہے ہم دیکھتے ہیں اس طرح ہوتا ہے تو اس سلسلہ میں سب سے پہلے جو کرمانی ہے بخاری شریف کی شرح اس سے یہ لا عدوہ کا جو معنی ہے وہ میں بیان کرتا ہوں یہ جلد نمبر دس ہے صفحہ نمبر چھے سو بارہ ہے اس کے اندر لا عدوہ کے معنی کا ذکر کیا گیا ہے لا عدوہ لا سرائط للمرد ان صاحبہ ہی الہ غیر ہی کہ مریض سے سرائط کر کے مرض دوسرے کی طرف نہیں جا سکتا اگر رب کا اذن نہ ہو رب کا اذن ہوگا تو پھر سبب ہو سکتا یہی بن جائے لیکن رب کا اذن نہ ہو تو پھر ایک کا مرض دوسرے تک نہیں جا سکتا یہ قطی فیصلہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جس کو چودہ صدیوں میں امت مسلمہ یوں ہی بیان کرتی آئی ہے اور سمجھتی آئی ہے مثلا یہ ارشاد ساری شر بخاری اس کے اندر امام شہاب الدین قسطلانی انہوں نے بھی اس کی جو وضاحت کی جلد نمبر آٹھ میں صفحہ نمبر تین سو تہتر پر تو وہ یہ لکھتے ہیں اے لا سرایت للمرد ان صاحب ہی الہ غیر ہی کہ سرایت نہیں کرتا مرض مریض سے صاحب مرض مریض ہے مریض سے مرض سرایت نہیں کرتا الہ غیر ہی اب اس مریض کے غیر کی طرف یعنی صحت مند کی طرف پھر تو اس کو اگر مان لیں سرکار نے اس سے جاہلیت کے کنسپٹ کو رد کیا کہ اہد جاہلیت میں یہ تصور تھا کہ ایک کی بیماری دوسرے کو لگ جاتی ہے تو رسول پاک نے اہد جاہلیت کے اس تصور کو ریجیکٹ کرنے کے لئے اور اسلام کی تعلیم کو اجاگر کرنے کے لئے لا عدوہ کی الفاظ رشاد فرمائے کس لئے الہ غیر نفیل لما کانت الجاہلیت تا تا کدو فی بعد الادوائ انہا تعدہ بی طبعیحہ کہ طبعی طور پر خود بخود رب کے ازن کے بغیر اعداء یعنی بیماری کا متعدی ہونا یہ پا جاتا ہے وَهُوَا خَبْرٌ اُرِيدَ بِهِن نَهْيُو تو امام نے کہا کہ یہ لاعدوہ ہے تو خبر یعنی جملہ خبریہ ہے لِم مگر مراد نَهْيَ اُرِيدَ بِهِن نَهْيُو ہے خبر مگر اس سے ارادہ نَهْي کیا گیا ہے مطلب کیا کہ سرکار فرمارے ہیں میری امت کبھی بھی یہ بات نہ کرو کہ فلان سے بیماری فلان کو لگ گئی ایسا نہ کہو ہے خبر لیکن یہ نَهْي کے مانا میں ہے اب اس تھوڑی سی وضاحت کے بعد یہ کہ جو مانا ہم نے سمجھا ہے اور چودہ صدیوں میں سمجھا رہا ہے یہی سامنے بیٹھے ہوئے صحابہ نے بھی سمجھا تھا کیونکہ وہ اصل وہ اہل زبان تھے کیا دلیل ہے کہ انہوں نے صحیح سمجھاتا یعنی یہی مانا سمجھاتا کہ صحابی نے اعتراض کر دیا سوال ایک عربی نے کہا صحابہ سمجھتے تھے کہ کوئی دیہات کا آیا ہوا بندہ بڑا غنیمت ہے کہ وہ سوال کرے ہم سمجھ لیں اس کے سوال کی وجہ سے یعنی جو ہر وقت پاس رہنے والے تھے انہیں اس سلسلے میں جھجک تھی تو باہر والا دیہاتی بدو اس کے لحاظ سے آسانی تھی تو ایک بدو بول پڑا اور اس نے اپنا ابزرویشن اس سلسلہ میں پیش کیا اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فما بالو ایبیلی تکونو فی رملی کان نہز زباؤ کیا صورتحال ہے میرے اونٹوں کے لحاظ سے کہ میرے اونٹ جب سہرا میں ہوتے ہیں وہ اس قدر چست اور اس قدر سمات اور اس قدر صحت مند ہوتے ہیں جیسے ہیں تو اونٹ لیکن وہ مجھے ہرنیوں کی طرح نظر آتے ہیں یعنی وہ سست نہیں ہوتے بلکہ اس قدر چاکو چوبند ہوتے ہیں یہ ان کی صورتحال میں دیکھتا ہوں اور اتنے میں ایک خارش والا اونٹ آ جاتا ہے انہی اونٹوں میں کہ جو خارش کا وہاں نام و نشان بھی نہیں ہے انہی کے اندر ایک ایسا اونٹ آ گستا ہے کہ جو خارش والا ہے تو پھر فَيَدْخُلُو بَيْنَهَا وہ ان میرے سحت من چاکو چوبند اونٹوں میں داخل ہو جاتا ہے فَيُجْرِبُوْحَا وہ ان کو بھی خارشی بنا دیتا ہے تو اب پتہ چلا کہ لا عدوہ والا معنی صحیح سمجھا تھا انہوں نے اور یہ ہی تھا کہ محبوب آپ کہہ رہے ہو کہ ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی اور یہ ہم روزانہ دیکھ رہے کہ میرے اونٹ پہلے صحیح سلامت تھے اوپر سے ایک بیمار اونٹ آیا ہے تو سارے وہ اس کی وجہ سے پھر بیمار ہونا شروع ہو گئے ہیں اب یہی ہے نا سارا آج کا وزدم جو سائنس دان ہو یا جو بھی آیا اور سارے خارشی بنے تو بتاؤ وہ کس خارشی کے ساتھ ملا تھا کہ وہ خارشی بنا فمن اعدل اولا تو پہلے کو بیماری کس نے لگائی تو یہاں ماننا پڑا ان کو کہ پہلے کو بیماری اللہ کی حکم سے لگی اللہ کی اذن سے لگی اس سے کوئی اور ہم نے نہیں دیکھا کہ خارشی اونٹ آیا ہو اور اس کی وجہ سے لگی ہو تو ہمارے آقا صلی اللہ اللہ سلم کا فرمان جو اس کا یہ مطلب بنا پھر جو دوسرا تیرے اونٹوں میں بیمار ہوا ہے اس کا بھی سبب حقیقی یہ نہیں ہے کہ اگر رب نہ چاہتا تو کبھی بھی بیماری نہ لگتی اور سبب وہ تب بنے گا جب رب کا اذن ہوگا متلقا یوں اپنے آپ بیماری آگے جو اس پر تشریحات ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں امام شمس الدین برماوی آپ نے چودمی جل بخاری شریف کی شرعہ کی اس کے اندر یہ لکھا پہلے کو خارش کیسے نے لگائی اس کی شرعہ میں لکھتے ہیں وہ اونٹ جس کو خارش پہلے لگی فَإِنَّمَ أَجْرَ بَهُلَّا اسے رب نے لگائی لَا بِالْتِسَاكِهِ بَعِيرٍ نہ کہ وہ پہلا کسی اور اونٹ سے ملا تھا جو کہ خارش والا تھا ایسا نہیں ہے فَقَزَ ثانی وَسَّالِس فرما پھر جو دوسرا خارشی ہے اس کو بھی اللہ کے ذن کسی کو بھی ناخارش ہوتی تو دوسرے کو لگی تو وہ بھی خود بخود بیماری آگے نہیں گئی بلکہ رب کے اذن سے یہ سبب بنا اور پھر بیماری گئی اور وَسَّالِس ایسے ہی کُلُّهُ بِفَیْلِ اللَّهِ یہ سب اللہ کے فیل سے ہوا لَا بِعَدْوَ ادوى کی وجہ سے نہیں ہوا تو عدى بِطبعیہ کہ تبی طور پر یہ بیماری جو ہے وہ آگے چلی جاتی ایسا ہرگز نہیں ہے اور اس پر فرمایا کہ ورنہ پھر پہلے کو بھی کوئی دھونڈو کہ اس کو کس سے لگی ہے فَالدلیل القطعی قائم اللہ موثر فی الوجود اللہ کہ اس سے یہ دلیل قطعی ہے کہ وجود کے اندر موثر صرف اللہ کی ذات ہے یہ ہے توحید حقیقی کہ جس کا ہر دور میں اہل حق نے اظہار کیا اور اس کا آج اظہار کرنے کی ضرورت تھی حرم شریف میں اس توحید حقیقی کی اور وہاں ایسا یعنی یقین اور اعتقاد کا اظہار کرنا چاہیے تھا کہ جب سرکار فرما رہے ہیں تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آنکھوں تو غلط کہہ سکتے ہیں سرکار کی طرف تو نسبت نہیں کر سکتے ہم ہزار بار دیکھ کے جیسے وہاں صحابی کو کہا گیا کہ تیسری دستی دو تو وہ کہہ بیٹھے چونکہ ابھی وہ تو ٹریننگ کے مراحل پاس کر رہے تھے تو میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا کام چمچہ ڈال کے دیکھ جے میں دستی نکال نہ تھا اگرچہ ڈالی دو تھی میں دس مانگتا دس نکلتی سو مانگتا سو نکلتی ہزار مانگتا ہزار نکلتی یعنی مومن کو اپنا ایمان یوں ظاہر کرنا چاہیے اب جب یہ صورتحال بنی تو یہ دوسرا بیانیاں ہے وہ تو چلی رہا تھا لیکن اہل ایمان کو اپنے بیانیاں کی اظہار کرنا چاہیے تھا اور افسوس کے بڑے بڑے مفتی اور شیخ الاسلام کہلانے والے یہاں ان حدیثوں کو چھپا کر آخر کس کو رازی کر رہے تھے بخاری سے کیا انہیں یہ حدیث نظر نہیں آئی اور اس کی جو شارہین ہے اور پوری امت کا اجماع ہے اور ابھی میں اس کے ساتھ معامن باقی حدیثیں پیش کرتا ہوں کہ جب سرکار فرما رہے ہیں لا عدوہ تو ہمیں تو کروڑوں بار فضاؤں میں اڑتا ہوا کرونا نظر بھی آئے گا تو پھر بھی لا عدوہ پر ایمان رکھیں گے اگر اللہ نہیں چاہتا تو کسی کو وہ کچھ نہیں کہہ سکتا اور اس کی رضا کے تابع ہے اور پھر اس پر آگے مسلمان کی حالت کہ کیا کرے تو اسے شہید کا ثواب ملتا نہ دوڑے نہ بھاگے ڈٹ جائے تو اس پر سرکار نے اگرچہ زندہ بھی رہے یہ نہیں کہ ضرور کرونے سے مرے زندہ رہنے پر بھی اس کو شہید کا ثواب ملے گا کیونکہ اس نے تقدیر پر ایمان کا حق ادا اس حقیقت کو واضح لفظوں میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیان کیا گیا میں اب اس تفصیل کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں اسی مضمون کی بخاری شریف میں جو دوسری حدیث ہے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں حدیث نمبر پانچ سات سو چونتیس اور یہ حدیث بھی یعنی سینکڑوں کتابوں میں جو اصل ماخذ ہیں ان کے اندر موجود ہے اس کے اندر یہ ہے ان آئشہ تا زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا اخ برتنا یحییٰ بن یعمر کہتے ہیں کہ سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں خبر دی چونکہ ہمارے آق علیہ السلام کا حکم تا خضور شطر دین اکم انہا حاضی ہو میرا کہ آئشہ صدیقہ سے اپنا آدھا دین سیکھ لینا تو حضرت آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی انہا سآلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت تعون کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعون کے بارے میں سوال کیا کہ تعون کیا چیز ہے تعون کو کیا سمجھنا چاہیے تعون کے بارے میں ہمارا نظریہ کیا ہونا چاہیے اب ایک تو تعون کی دیفنیشن کی اس کی علامتیں کیا ہوتی ہیں یہ تو طبی بھی بتا سکتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال تھا وہ تھا جو صرف نبوت ہی بتا سکتی ہے ویسے تو تعون جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی فنسیاں جسم میں نکلتی ہیں وہ بغلوں کے نیچے یا ہاتھوں پر یا انگلیوں پر یا جسم کے باقی آزا پر بھی نکل سکتی ہیں اور اس کے فنسے کے ساتھ تھوڑا سا جو ہے ورم آ جاتا ہے اور پھر اس پر شدید درد ہوتا ہے اور جہاں فنسی نکلتی ہے پھر وہ جگہ جو ہے وہ یا تو سیاہ ہو جاتی ہے یا سبز ہو جاتی ہے اور بعض جسموں میں وہی سرخی مائل ہو جاتی ہے اور یہ ایک تاریخ انسانیت میں بہت محلک مرض قرار پایا ہے کہ ایک ایک دن میں یعنی حدیث کے اندر جو ذکر ہے چھبیس چھالیس چالیس ہزار لوگ پہلی امتوں میں اس سے مرتے رہے یعنی تو رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا اب یہ صحیح بخاری ہے سندے صحیح ہے کہ یہ تاؤن کیا ہے فَأَخْبَرَهَا نَبِيُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی اَنَّهُ كَانَ عذابا یہ ایک عذاب تھا رب جس پہ چاہتا تھا بھیج دیتا تھا اللہ نے اسے مومنین کے لئے رحمت بنا دیا ہے اب دوسروں کو اور مومنوں کو اکٹھا طولہ کیسے جا سکتا ہے یعنی آج مثال کے طور پر تاؤن کی جگہ کرونا ہے تو اللہ سب کو محفوظ رکھے لیکن کچھ وہ ہیں کہ جن کے جرم کی وجہ سے انہیں کرونا لگے گا تو کہ ان کے لئے عذاب ہے لیکن امت مسلمہ کے لئے جو بالعموم ہے وہ عذاب نہیں ہوگا بلکہ رحمت ہوگی اب کس کی مجال ہے کہ وہ سامنے سے اکڑے جب سرکار فرمائے تاؤن جیسے مرض کو فرمایا ان کے لئے عذاب تھا مگر میری امت کے لئے رب نے اسی کو ہی رحمت بنایا ہے یعنی بلا وجہ اس امت کو شرداری نہیں دی گئی یعنی یہ سارا فیض ہے نسبت رسول علیہ سلام کا کہ وہی چیز اوروں کے لئے عذاب ہے مومنین کے لئے رحمت ہے اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ مومنین پر آئے گی تو مومنین کی جان نہیں نکلے گی فوت نہیں ہوں گے مطلب یہ ہے فرما فلیس من عبد یک اتعو نفیم کو سفی بلد ساب را یوں رحمت ہے کہ اس کے آنے سے کتنے لوگوں کو مفت میں شہید کا ثوا مل جائے گا فلیس من عبد نکر تحت نفی ہے کوئی زمانہ ہو کوئی علاقہ ہو یا کا اتعون اس میں تعون آئے جو دوسری طرف سے کچھ علماء نے تقریر کی اس کو بھی تعون پر ہی وہ قیاس کر رہے تھے اور احادیث چھپا بھی رہے تھے تو اب میں لائیو اس لیے بات کر رہا ہوں سب کو دعوت فکر دے رہا ہوں کہ جس جس نے اس پر دین چھپایا ہے ہم اس کو مناظرہ کی ڈیبیٹ کی دعوت دیتے ہیں اگر ہم چھپا رہے ہیں تو وہ ہمیں کہیں کہ کہاں سے ہم چھپا ہے تو دو نمبری ملت سے کرنا چھوٹا جرم تو نہیں یہ طاہر القادری کو میں کہہ رہا ہوں جس نے اپنے اس آدھے گھنٹے کی تقریر میں حدیث سے خیانت کی ہے کتنی حدیث یں چھپائی ہیں کتنی جگہ پہ مانا غلط کیا ہے اور کتنی جگہ پہ اس نے دنیا میں کوئی بھی جو کہ ہم نے کلمہ پڑا ہے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارا مقصد نہ حکومت کی مخالفت ہے نہ کسی کی ذاتی مخالفت براہ مخالفت ہے لیکن اب ایک بندہ ہے جس کی اندھیرے میں نظر کچھ نہیں آتا کہ چوری ہو رہی ہے تو وہ بیچارہ معذور ہے لیکن جس نے اینک ایسی پہنی ہو کی جس اندھیرے میں بھی چور نظر آئے تو وہ پھر بھی نہ بولے تو اس کا قصور ہے کہ اتنی قیمتی اینک لے کے بھی تم نے کیوں نہیں بتایا اس بنیاد پر یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم بتائیں اور اس پر یعنی انٹرنیشنل سطح پر ہمارا کوئی مناظرہ کے لفظ صرف درتا ہے تو ڈیبیٹ کر آئیں ہماری کہ کیوں یہ چھپایا ہے اب یہاں پر لفظ کیا ہے یہ رحمت ہے مومنین کے لیے رحمت ہے اول تو یہ ڈیفرنس کرنا فرض ہے کہ اوروں کے لیے یہ اور ہے مسلمانوں کے لیے یہ اور 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 کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمان پر کرونا آگا تو جان نہیں نکلے گی جان نکل سکتی ہے مگر ایک ہے مرگ ہمیشہ جہنم کا اندن بننا اور ایک ہے مرگ تو جان نہیں ہے لیکن آگے فردوز کا مالک بننا تو رحمت للمومنین فلیس من عبد یک اتعون فیم کوسو فی بلہ دی ساب را فرما جہاں تاؤن آ جائے جو بندہ جس زمانے میں اس شہر میں رہیش برقرار رکھے کہ میں نے بھاگنا نہیں جو ہونا ہونا ہے ساب را سبر کر کے اسی شہر میں ٹھہرا رہے جہاں تاؤن ہے سبر کر کے وہ ہی ٹھہرا رہے کس نظریے سے متلکا نہیں آگے میں شروعات پیش کروں گا کہ ایک شخص کہتا اب اتنا میرا یہاں کاروبار ہے میں بھاگ کے کہاں جاؤں اس کو سواب نہیں ملے گا اور ایک وہ جو وسوسے کا شکار ہے اس کو بھی نہیں ملے گا کسے ملے گا یعلم انہو لنی اسیبہو صرف اس کی میں بات کر رہا ہوں سرکار فرماتے ہیں کہ جس کا عقیدہ اتنا کلیر ہے جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں آئیے ناڑی مرنا اس کا یہ عقیدہ ہے اگر رب نے میرا لکھا ہے کہ میں نے کرونا سے مرنا ہے تو میں نے مر جانا اگر نہیں مرنا تو پھر میں نے نہیں مرنا فرما اس پکے یقین کے ساتھ اگر وہ بھاگا نہیں کرونا خبر سن کے کہ کرونا آگیا ہے شہر میں اتنے لوگ مریض ہو گئے ہیں اس کو شہید کا ثواب ملے گا حالا کہ ابھی فوت نہیں ہوا صرف سبر کرنے پر کہ وہ بھاگا نہیں سبر کرنے پر شہید کا ثواب ملے گا تو یہ کوئی چھوٹا سا فائدہ ہے ایک طرف جان دیں حق کے لیے کفر سے لڑ کر تو پھر شہادت ملے اور دوسری طرف کرونا کے آنے پر شریع نکتہ نظر پر ڈٹ کر سبر کر وقت گزار تو شہید کا عجر ملے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر یہ ارشاد فرمایا کہ یہ رحمت ہے مومنین کے لئے یعنی تعون کو رحمت ہے مومنین کے اور رحمت کے کئی وجوہ ہیں اور اگلے حصے میں خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا اب حق بنتا تھا اس وقت اہل اسلام کا کہ یہ کھا نہیں جاتا احتیاط کرو وضو کرو ازان پڑو درود پڑو مگر یہ کہ سب کچھ ہی بند کر دو تو کل انہیں روٹی کون کھلائے گا اب وہ جو تحر القادری نے احتیاط بیان کی ہیں اس کے مطابق تو ایک بندہ صرف دن میں احتیاط کا کاروباری کر سکتا ہے اس کے بچوں کو رکھانا کون کھلائے گا اسے کون کھلائے گا اور اگر نہیں کھلائے گا تو بھوک جو ہے کرونا کا تو احتمال ہے کہ آئے گا بھوک کا یقین ہے کہ آئے گی اور جب آئے گی تو وہ معاف نہیں کرے گی تو کوئی سنس بھی ہوتا ہے کسی چیز کا پورا نظام سلطنت پورا نظام معیشت اور پھر مساجد مدارس حرم کعبہ اور اس کے ساتھ منسلک یتنے وہ امور کے جن کو برقرار رکھنا فرض ہے امت میں جس کی وجہ سے بیماریاں ٹلتی ہیں اب اس کے ہما کے دلائل پیش کریں گے اب یہاں یہ کیوں نہیں اجاگر کیا گیا علماء کی طرف سے کہ سرکار تو فرماتے ہیں یہ میری امت کی رحمت ہے عذاب اوروں کا ہے وہ مریں گے جہنم جلیں گے میری امت میں جس طرح مجاہد کی جان چلی جاتی ہے لیکن درجہ شہدت کا ملتا ہے تو فرما اس طرح اس مرض میں نے دوسری حدیث میں کہ سرکار نے فرما ہے کرونا یعنی اس وقت تاؤن یا کوئی بیماری کا سن کے فرما جو بھاگتا ہے یہ اتنا قبیرہ گناہ ہے جیسے سامنے کافروں کی فوج ہو اور ادھر مسلمانوں کی فوج سے دیکھ کے کوئی بندہ دوڑ لگا جائے مرنے کا وقت آگیا ہے تو فرما جیسے تولی یوم زحف ہے گناہ کبیرہ ایسے ہی بیماری کا نام زن کے بھاگنا بھی گناہ کبیرہ ہے یہ بھی سید آشا صدیقہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا تو احتیاط احتیاط ہے لیکن وہ احتیاط جس شریعت سے بغاوت ہو شریعت سے اب ادھر واضح طور پر اب اس حدیث شریف میں چند شارہین جو ہیں وہ بتانا چاہتا ہوں اور یہ بھی ان لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ انہیں یہ کیوں شوق ہے اپنے مجتحد اور مجدد بننے کا کیا چودہ صدیوں میں آئیمہ نہیں ہوئے جو یہ آج مانا بیان کر رہے کوئی صحابہ تابین تبی تابین مجتحد ان سے لے کر بیان کر اپنی طرف سے کیوں بیان کر رہے ہم وہ بیان کر رہے جو چونہ سدیوں میں بیان ہوا ہے ان کو کیا مجبوری ہے اتنے فاسٹ ہیں مجتحد بننے کے لحاظ سے آئی تھنک یہ یہ ہے وہ ہے کر کے تو آخر ہماری بھی تو ڈیوٹی ہے ہم سچے مجددین کے ورکر ہیں اور مجتحد دین کے غلام ہیں اور قرآن و سنت کے خادم ہیں اب دیکھئے یہاں شارہین نے اس حدیث پر کیا لکھا ان میں سے ارشاد الساری شرع بخاری کے جو الفاظ ہیں جو یہ اختصار سے میں پیش کر رہا ورنہ ہر جگہ سارے شارہین نے یہی موقف بیان کیا جو میں بتا رہا ہوں ان کے حصے کا کوئی ووٹ نہیں ہے چودہ صدیوں میں ارشاد الساری تین سو ستاسی صفحے پر یہ لکھا ہے ارشاد الساری کے اندر فلیس من عبد سات قائد لگائی مسلم کی سرکار فرما رہے ہیں میں ہر بندے کی بات نہیں کر رہا میں مسلمان کی بات کر رہا ہوں پھر فرمایا کہ یکا تاؤون فی مکانن ہوا فی ہے یعنی جس جگہ وہ جس شہر میں ہے اس میں تاؤن آگیا اس نکلا نہیں آگے شرط کیا ہے حالا کون ہی ساب رہا سبر کر کیے نہیں کہ چیخت چلات بھی رہے مر گیا مر گیا پھر نہیں سواب ملے گا اگرچہ مر بھی گیا تو پھر بھی نہیں ملے گا یہ بشاری نے لکھا اچھا ساب رہا تو سبر کا وقت ہے آج اگر آ بھی جائے اور ابھی آیا بھی نہیں تو یہ دوڑے پہلے لگا بیٹھیں ساب رہا سبر کریں وَهُوَ قَادِرٌ عَلَلْخُرُوجِ امام قستلانی کہتے ہیں حالانکہ بھاگنے پر قادر بھی تھا نکل سکتا تھا اس شہر سے لیکن نہیں بھاگا پھر کہا کہ اس کے دل میں کوئی قلق بھی نہ ہو بسواس کہ رہ تو گیا ہوں بھاگ جانا چاہیے تھا بل مُسَلِّمَلْ لِأَمْرِ اللَّهِ رَاضِيَمْ بِقَضَائِهِ بل بلکہ وہ رب کے حکم کے اپنے آپ کو سپرد کر رہا ہے اللہ کے عمر کے اپنے آپ کو سپرد کر رہا ہے اور رَاضِيَمْ بِقَضَائِهِ رَب کے فیصلے پہ راضی ہے حَالَكَوْنِهِ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَنْيُسِيبَهُ إِلَّا مَا قَتَبَ اللَّهُ لَهُ اسے پتا ہے کہ وہی ہونا ہے جو رب نے چانا ہے اگر رب نے چاہا تو کوئی دنیا میں کوئی ایک بھی کرونے والا نہ ہوت ہو سکتا ہے وہی پہلا بن جا اور اگر رب نے نہ چاہا تو ارد گرد پورا محلہ برا ہوا اسے کچھ نہیں ہوگا یہ اس کا یقین ہو تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اسے اس سبر پر شہادت کا ثواب دے گا اس سبر پر تو یہاں چونکہ اسلام اسلام کا مطلب ہوتا ہے متی ہونا تو اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو مسلم اللہ اللہ کے امر کے اپنے آپ کو سپرد کرتے ہوئے اس نے یہ کام کیا اب یہاں پر انہوں نے کہا پوری حدیث کا خلاصہ کیا بنتا ہے مفہوم الحدیث اگر مذکورہ صفت نہ پائیر گئیں تو اس تاؤن والے شہر میں رہنے کے باوجود بھی شادت کا ثواب نہیں ملے گا اگر سبر اس نے نہیں کیا اگر ایمان اس کا نہیں تھا اگر وہ وہاں پر رہتے ہوئے بھی یا اس طرح کہ بھاگ سکتا نہیں تھا مارا گیا ہے یا زندہ رہا ہے تو اس کو ثواب نہیں ملے گا اگرچہ تاؤن میں مر بھی جائے تو پھر بھی شہید والا ثواب نہیں ملے گا حالانکہ چے جائے اس کے تاؤن سے مرے نہیں اور پھر اپنی آئی پہ مرا ہے تو پھر بھی اس کو شہادت کا ثواب ملے گا ان شرائط کے مطابق یہاں انہوں نے یہ کہا کہ یعنی پورے دین کا مزاج یہ ہے سینکڑوں حدیث یں اس بات کو واضح کرتی ہیں اس میں سے ایک حدیث کا تذکرہ اس انداز میں انہوں نے کیا کہتے ہیں کہ حضرت عرباز بن ساریہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن تختہ سمش شہدہ والمتوفون قیامت کے دن شہیدوں کا اور بستروں پہ فوت ہو جانے والوں کا آپس میں جگڑا ہو جائے گا شہدہ کا اور وہ جو میدان جانگ میں گئی نہیں فوت بستر پہ ہو گئے اپنے گھر میں کچھ ایسے ہوں گے ان کا آپس میں جگڑا ہوگا کس چیز میں یہ جو اپنے بستروں پہ مرے ہیں اس سے سارے مراد نہیں کہ جو بھی گھر میں مر جاتا ہے جو میدان جنگ میں نہیں فوت ہوئے بستر پہ ہوئے ہیں مگر تاؤن کی بیماری سے ہوئے ہیں ان کا اللہ کے دربار میں قیامت کے دن بحث مباسہ ہو جائے گا شہدہ اپنے دلائل دیں گے اور یہ جو بستروں پہ فوت ہوئے یہ یعنی شہدہ کا اور ان کا آپس کا ٹکراؤ نہیں ہوگا عام لوگوں کے لحاظ سے شہدہ کہیں گے یہ ہمارے ساتھی ہیں یہ بھی قتل ہوئے جیسے ہم قتل ہوئے لہذا ہمارے ساتھ ان کو جنت میں بھیجیں یہ ہمارے کوٹے کے ہیں ان کو شہیدوں والا درجہ ملے گا چنت میں ہیں اور جو دوسرے ہیں جو بستروں پہ فوت ہوئے تب ہی موز سے مگر تاؤن سے نہیں فوت ہوئے وہ کہیں گے یہ کیسے شہید ہو سکتے ہیں یہ ہمارے ساتھی ہیں نہ میدان جہاد میں گئے ہیں نہ وہاں لڑے ہیں یہ تو ہماری طرح گھر میں تھے بستر پہ فوت ہو گئے یہ کیسے شہیدوں کے ساتھ بیجے جا سکتے ہیں یہ جھگڑا ہوگا تو رب سل چلال سے وہ کہیں گے مت نہ جیسے ہم مرے ایسے یہ بھی بستروں پہ مرے یہ ہمارے ساتھی ہیں یہ اس دن بھی اتنا ٹکراؤ ہوگا یعنی یہ نہیں کہیں شکر کہ چلو شہید بن کہ یہ ہمارے بھائی تو چلے جائیں کہیں کہ نہیں ہمارے ساتھ ہی رہے کیونکہ شہید نہیں ہے تو شہید کا مقام ان کو کیوں مل رہا ہے تو رب ذل جلال فرمائے گا فرشتو فیصلہ کرو انظر الاج جراحے ہم یہ جو تاؤن والے ان کے زخم چیک کرو اگر ان کے زخم شہیدوں کے زخموں جیسے ہیں تو پھر ان کو شہیدوں کے ساتھ بیجو تو سرکار نے فرمایا کہ یہ جو پھوڑا پھنسی تاؤن کا بنے گا وہ شہیدوں کے تازہ زخم کی شکل میں ہی ہوگا اب یعنی چونکہ اللہ کا ایک نظام عدل ہے ویسے رب کو بھیجنا چاہے تو رو کون سکتا ہے لیکن ایک نظام عدل ہے اس نظام عدل کی روشنی میں جب فیصلہ ہوگا تو اب یہ لوگ بھی چپ کر جائیں گے کہ واقعی ہمارے جسموں پر تو یہ نشان نہیں ہے تاؤن والوں کے نشان ہے لہذا تاؤن والوں کو اگر جنت ملتی ہے تو کوئی بات نہیں یہ ان کا حق بنتا ہے ان کا رائٹ ہے وہ چلے جائیں تو یہ یعنی کوئی ایک دو باتیں نہیں اس پہ آگے ہزار ہا حدیث ہیں جن کا مدار ہے کہ عام لوگ جو مریں گے وہ عذاب اور یہ بھی ویسے ہی ہے جنگ کی طرح سرکار نے فرمایا کہ ویسے تم دشمن سے مقابلہ آمنہ سامنا اس کی تمنا نہ کیا کرو لیکن جب وقت آئے تو پھر ڈٹ جاؤ اس واسطے یعنی کوئی یہ بھی نہ کہ اگر فضیلت اتنی تاؤن کی ہے تو تمنا تم نہیں کر کرو اور اگر آ جائے تو پھر دوڑ نہ لگاؤ پھر اس پہ سبر کرو اور سبر پر رب زل جلال تمہیں عجر عطا فرمائے گا اب اس میں جو دوسری شرعہ ہے مثال کے طور پر اللہ میں اس صحیح اس کی چودویں جلد کے اندر بھی کسی چیز کو بیان کیا گیا تین مشکات ہمارے طلباء بھی اس کے مطالعہ کرتے ہیں مشکات شریف کی شرعہ اس سے میں تھوڑی سی بضاحت آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں یہ جلد نمبر تین ہے حضرت ملہ علی کاری رحمت اللہ رہ کہتے ہیں یہ جو مشکات کا مطن ہیں اس میں یہ لفظ ہیں فرمایا کہ اخ بارانی حضرت عاشر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی سرکار نے مجھے فرمایا کہ یہ اوروں کے لئے عذاب ہے رب نے اسے مومنین کے لئے رحمت بنایا ہے یہاں یہ محتسب کے لفظ بھی ہیں تو اس پر یہ شرع میں لکھتے ہیں حالان من فائل کہ یم کوسو کا جو فائل ہے اس سے یہ دونوں حال ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ حال قید بنتا ہے اور قید کا مقید کے ساتھ اعتبار ہوتا ہے قانون کے لحاظ سے تو پھر کہا کہ یم کوسو اے یسبرو وہوا قادر علال خروج نکلنے کی طاقت رکھتا ہو پھر نہ نکلے اللہ پہ توقل کرنے والا طالب اللہ سواب ہی اور رب سے اس سبر پر سواب چاہتا ہو کہ میں نے نہیں بھاگنا میں نے سبر کرنا ہے ہونا وہ ہے جو رب نے چاہنا ہے تو یہ اس کی نیت میں ہو لا غیر اس کے علاوہ نہ ہو کا حفظ مال ہی یعنی یہ بھی مثال سادی کہ ایک بندہ رہتا ہے اس شہر میں لیکن اپنے مال کی حفاظت کی بنا سے رہتا کہ اگر میں دوڑ گیا تو پیچھے میرا مال لٹ جائے گا تو کہ اس کو سواب نہیں ملے گا شہید کا اگر مر بھی گیا تو اگر نیت اس کی یہ ہے کہ میں نے تقدیر پر بروسہ کرتے ہوئے توقل کرتے ہوئے میں نے یہاں رہنا ہے اگرچہ زندہ بھی رہا اس پر عجر شہید اس کو مل جائے گا اب یہ جہتیں واضح کرنے والی تھیں آج قوم کے لئے دوسرا بیانیا تو ہزاروں پہلے بیان کر رہے ہیں لیکن ہمارا بیانیا یہ ہے مسلمانوں کا کہ جس کے اندر اب یعنی جب ایک مومن کو یہ پتہ ہو کہ جان چلو چلی گئی لیکن میں نے ہونا شہید ہے تو کیا وہ گھٹن محسوس کرے گا اور جس طرح یہ پنجرے میں لوگوں کو بند کرنا چاہتے ہیں کہ نہ کسی کو ہاتھ لگانا ہے نہ دیکھنا خبر میں جا کہ ان کو مل سکتا ہے اس سے پہلے ایسی احتیاط نہیں ہو سکتی تو اب ہمیں تو یہ چاہیے تھا اب اتنا سب کچھ کہے کہ کوئی یہ اپنی زبان سے کہے ہمارا مقصد ڈرانا بھی نہیں ہے تو اتنے جملے سے تو ڈر نہیں اترتا یعنی ایک بندہ کسی کو یہ کہے کہ تمہارے گردے بھی فیل ہیں تمہارا دل بھی جواب دے چکا ہے تمہارا حرام مغز بھی ختم ہو چکا ہے گنتا جائے گنتا جائے اور علاقہ اسے کچھ بھی نہ ہو اور کہہ دے میرا مقصد تو یہ ڈرانا نہیں ویسے یہ کہ اتیاط رکھو تو اب اس جملے کا فائدہ کیا ہوگا کہ میرا مقصد ڈرانا نہیں تو یہ ورد کیا جا رہا ہے کہ ہمارا مقصد ڈرانا نہیں تہر القادری نے جو کچھ لکھا ہے بیان میں وہ سارا پڑھ کے کسی کو کہ یہ سن کے اب تو درنا نہیں ہے اس نے کہ پھر درنا کہ اول تو کوئی لکھی نہیں موت اس طرح کے کرونہ سے آ جائے گی تو مرنا تو ویسے بھی ہے اور اگر اس نیت سے رہو گے ڈٹ کے یہ تقدیر کا معاملہ ہے تو پھر شہادت کی موت مل جائے گی تو ایک ہے کہ شہادت جا کے میدان جنگ میں ملے اور وہ بار بند ہوگا اور نہ ہی خدا کی ناراض گی ورنہ یعنی یہ جو موقع بن رہا ہے کہ مسجدیں بن مدارس بن مزارات بن حرم بن تو پھر رب کے فضل کے دروازے بھی بند ہو جائیں گے اللہ ایسا نہ کرے لیکن یہ تو فقہ میں ہے کہ اگر کسی گاؤں والے جمعہ اور جماعت سے پابندی لگا دیں تو حق میں وقت ان کے خلاف جہاد کرے کہ انہوں نے کیوں جمعہ بند کیا انہوں نے جماعت کیوں بند کی یہ کوئی معمولی سا کام نہیں ہے بلکہ جس دہاد سے ازان کی آواز نہ آئے اور سارے متفق ہو جائیں ہم نے ازان نہیں پڑھنی تو شریعت کہتی ان کے خلاف جہاد کرو کیوں نہیں ازان پڑھتے تو اس بنیاد پر ہمیں یہ سارے پہلو دیکھنے ہے کہ رب کی ناراضگی کو مول لینا اگر ادھر سے کچھ ہو گیا تو پھر بچائے گا کون تو رب ذو جلال دی ہوئی شریعت جو رسول پاک نے ہمیں عطا کی اس کے یہ فرامین میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں فیض القدیر شر جامع صغیر امام مناوی کی جو شرح ہے اس کے اندر بھی اس تفصیل کا ذکر کیا گیا وہ بھی چند الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ ہے چوتھی جلد فیض القدیر شر جامع صغیر امام مناوی کی اس میں انہوں نے یہ لکھا یہ سرکار کی حدیث یہ بنی اسرائیل یہ بنی اسرائیل کے لئے عذاب تھا اور رب نے اس کو مومنین کے لئے رحمت بنایا اب آج جب ہم بولیں گے یہ ظاہر ہے کہ غیر مسلم تو ہمارا مزاق اڑائیں گے کہ یہ اچھے مسلمان ہیں یہ اس کو کرونا کو رحمت کہہ رہے ہیں اور پھر اپنے لئے ڈیمانڈ کرو اپنے لئے مانگو تو ہم جو شریعت جانتے ہیں ہمیں تو اپنی شریعت پہ قائم رہنا ہے اگر کسی کی اکل میں نہیں آتی کوئی مزاق کرتا ہے ان باتوں سے تو اس کو اپنا جہنم میں مقام ہے لیکن ہم کیوں پسپا ہو جائیں اپنے رسول اللہ علیہ السلام کے فرمان سے خرکار نے جب رحمت کہا تو ہمیں رحمت ماننا ہے رحمت اس کو کہنا ہے اور وہ جس جہت میں رحمت ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ اس پر سبر میں شہادت کا ثواب ملے گا اور یہاں پر یہ لکھا انہوں نے فلو ماکاسا اگر رہا ٹھیرا امام منعوی کہتے ہیں لیکن اس کے دل میں کلق ہے عدم الخروج کہ دل میں سوچتا اچھا تھا میں بھاگ جاتا اچھا تھا میں بھاگ جاتا اس شہر سے لیکن غانن انہو لو لم یخرج لم یقابی یہ گمان کرتے ہوئے کہ اگر میں نہ نکلا تو میں نے بیمار ضرور ہو جانا ہے جس کے دل میں یہ بات آتی ہے کہا فاتحو عجر الشہادت شہادت کے عجر نے اسے محروم کر دیا وہذا قضیت مفہوم الخبر اب اس کے ساتھ اس کے جو دیگر حوالہ جات ہیں شرطی بھی ہے مشکات شریف کی اب میں اختصار کرتے ہوئے اس کو یہ دوسری حدیث تھی جو تم نے سنی اب تیسری حدیث تیسری حدیث جو ہے وہ مسند امام احمد بن حنبل موج میں کبیر اور اس کے علاوہ درجن و ماخذ میں ہے اور یہ دو صحابہ کا مناظرہ ہے دو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا مناظرہ ہے مسند امام احمد بن حنبل جلد نمبر چھے اس کے یہ الفاظ ہیں حدیث نمبر سترہ ہزار نوسو پانچ جب ملک شام میں تاؤن کا مرض آیا تو حضرت عمر بن آس رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلم ہیں انہوں نے لوگوں سے خطاب کیا انہوں نے کہ یہ تاؤن ایک عذاب ہے اصل میں تت فر ر کو پھیل جاؤ یعنی چار بندے بھی اکٹھے نظر نہیں آنے چاہیے جیسے اب ہے صور تح فر رکھو پھیل جاؤ کس طرح پھیلو فی حاض شیاب ان وادیوں میں پھیل جاؤ شہروں سے نکل جاؤ و فی حاض ال عو دیا وادی کی جمع وادیوں میں پھیل جاؤ فَبَالَغَ ذَلِكَ جلد دوڑے کے چادر بھی نہیں سبھالی وہ پیچھے کھینچتے نظر آ رہے تھے کہ یہ کیا کہہ دیا انہوں نے میں جلدی پہنچوں اور میں جا کے ریکارڈ سہی کراؤں ان کو یاد نہیں رہا شاہ یہ جر و صوبہ ہو یہ جو کیفیت تھی اور سات مُعَلِّكُن نَعْلَهُ بِيَدِهِ اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے ہیں تاؤن کے موضوع پر ہدایت دینے کے لئے تاؤن آیا ہوا ہے وہ بھی شام میں ہی ہیں اور شام میں ایک صحابی کہہ رہے ہیں کہ پھیل جاؤ نکل جاؤ یہاں سے تو اگر انہوں نے جلد کی تھی تو آج اللہ کے فضل سے ہم نے بھی فوری ایکشن لیا ہے اب انہوں نے آکے کیا گفتگو کی کہتے ہیں صحب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی صحابی ہوں میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی صحبت اختیار کی ہے لیکن یہ بات نہیں جو تم کر رہے ہو اے امر سنو لیکن رحمت ربکم یہ رحمت ہے یہ تاؤن تمہارے رب کی وَدَعْوَةُ نَبِيَكُم اور یہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے یہ آگے وضاحت کریں گے کہ یہ مانگ کے لی گئی تھی دعوَةُ نَبِيَكُم وَوَفَاتُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُم اور پہلی امتوں میں جو رب کے ولی ہوتے تھے رب انہیں تاؤن عطا فرماتا تھا کہ جاتے وقت تاؤن سے جائیں تاکہ شہادت مل جائے یہ حضرت شرابیل بن حسن رضی اللہ عنہ نے ان کو بتایا اب جو حدیث نمبر سترہ ہزار نو سو چھے اس میں ساتھ یہ ہے اپنا فجتہ مئولہ یہ جتنے بھی گھروں کو گئے باہر نکلے سارے آجا واپس یعنی جو بھی انہوں نے کہا پھیل جاؤ جنگلوں سہراؤں میں تاؤن ہے لے جائے گی آپ نے فرمانی نہیں نہیں بھاگنا فجتہ مئولہ اکٹے ہو جاؤ ہم بھی کہہ رہے ہیں جو مدارس جنہوں نے بند کی ہیں واپس بلاؤ ان کو فجتہ مئولہ اس کے لئے اکٹے ہو جاؤ وَلَا تَفَرَّقُ اَنْهُ مت جا کے چھپو کہ اکٹے ہونے سے لگ جائے گی فرمانی منتشر نہ ہو جاؤ اکٹے رہو کیوں یہ رحمت ہے تمہارے رب کی اور دعا ہے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اب دیکھو حق قبول کرنے کی سنت آپ جنہوں نے غلط تقریر کی ہوئی ہے انہیں یہ سنت ادا کرنی چاہیے حضرت امر بیناس جب حضرت شرحبیل بن حسنہ والی حدیث پہنچی حضرت امر بن آس کے پاس انہوں نے کہا سچ کہا انہوں نے میری بات غلط تھی میں فتوہ واپس لیتا ہوں یہ جو چھٹی کر گئے تھے سارے واپس آئیں اکٹھے ہو جائیں اس واسطے کہ انہوں نے سچ بتایا ہے اب یہ مناظرہ تھا صحابہ مردوان میں دوسری جانب آئی مگر جنہوں نے پیش کی انہوں نے پھر حق مان لیا اور اس کو آگے بتایا یہ جو اس صدقہ کے بھی میرے پاس درجن سے زائد حوالے ہیں انہوں نے کہا کہ واقعی سچ انہوں نے کہا میں بھول گیا تھا جو میں کہہ رہا تھا سارے بھاگ جاؤ بادیوں میں پہاڑوں میں چلے جاؤ تو مجھ سے غلطی ہو گئی تھی وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اسی بات پر یہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں ان کا مناظرہ حضرت معاذ بن جبل سے بھی ہوا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اور یہ حدیث شریف جو میں مسند امام احمد سے پیش کر رہا ہوں یہ تبرانی موج میں کبیر میں بھی ہے اس کے اندر بھی اس کا تذکرہ موجود ہے یہ تبرانی جلد نمبر سات صفحہ نمبر اس کا تین سو پانچ اس میں یہ ہے حدیث نمبر سات ہزار دو سو نو اور حدیث نمبر سات ہزار دو سو دس تو اس میں ایک سخت لفظ بھی بولا حضرت شرحبیل نے حضرت عمر کے بارے میں لیکن ہم اس کا تلفظ نہیں کرتے کہ وہ صحابہ کی آپس میں بات تھی کہ جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ تمہیں دین کی سمجھ نہیں تم کیا باتیں کر رہے ہو تو وہ لفظ نہیں بول رہے اور اس میں سادا کا کے الفاظ یہاں جلد نمبر ستائیس ہے یہ بخاری ہے یہ ہماری ہے اور سارے کی ساری ہے اور اس نے ہر ظالم کی معتماری ہے یہ اکیلی ہی سا پہ بھاری ہے اب یہ ستائیس میں جلد ہے اور اس کے آگے بھی بہت سی جلدیں ہیں ابن ملقن کی یہ شرح ہے سراج الدین ابن ملقن اس کے اندر بھی ایک مناظرے کا ذکر ہے چار سو چھاسٹھ صفحے پر اس کا تذکرہ ہے اب ہم جو پیش کر رہے ہیں ان اکابرین کے بیہاف پہ پیش کر رہے ہیں خود چھوٹے ہیں لیکن ہمارا سلسلہ ان اکابر پر آ ہے اور ادھر وہ سب کچھ آئی تھنک ہے اور صفحہ نمبر چار سو چھاسٹھ ہے لکھا ہے کہ حضرت نمبر بن ناس نے تفرق ان حاضر رجز فی شعب و لعو دیت و رعوس الجبال یہ بھی اضافہ ہے کہ پہاڑوں کی چھوٹیوں پہ چلے جاؤ عو دیا وادیوں میں چلے جاؤ فی شعب گاٹیوں میں چلے جاؤ یعنی آبادی میں نہ رہو کہ خطرہ بڑا ہے وائرس کا نکل جاؤ یہاں سے اچھا جی تو اس پہ فقال معاز حضرت معاز بن جبل رضی اللہ نے ایکشن لے لیا آپ نے کہا کہا کس چیز سے ان لوگوں کو یہاں سے فرار کر رہے ہو بل ہوا شہادت ورحمت ودعوات نبی یہ جو چیز شہادت ہے اس پر یعنی ویسے دشمن سے لڑائی کی تمنا نہ کرو مگر آج آئے تو دوڑ نہ لگاؤ اب آگئی ہے اب دوڑنے کا وقت نہیں رہا پہلے یہ تھا کہ تمنا نہ کرو تو ہم نے کوئی مانگی تو نہیں کہ آئی ہے تو اس پر یہ فرمایا کہ یہ شہادت بھی ہے رحمت بھی ہے اور تمہارے نبی علیہ السلام کی دعا ہے انہوں نے یہ دعا مانگی ہوئی ہے اس بارے میں ابھی میں وہ دعا کا ذکر کروں گا تو یہ وہ ہے جو میں نے موت کا اعلان بھی کیا کس مارچ کے لحاظ سے یعنی وہ بھی میرے پاس دلیل ہے فَقَالَ مُعَاز بَلْهُوَ شَهَادَ وَرَحْمَ وَدَعْوَةُ نَبِيِّكُمْ یہ کہ اللہم آتِ مُعَازَم وَأَهْلَهُ نَسِيبَهُم مِن رَحْمَتِكَ رَبْ میں مُعَاز کو بھی اس تاؤون کا کوٹہ دے دے آپ نے آپ کو پیش کر دیا کہ پہلے تو تمنا ناجائز سی اب آج ہو گئی ہے اب اس بیس پر کے لوگوں کے یقین مضبوط ہوں تو آپ نے اپنے آپ کو پیش کیا اور صرف آپ نے آپ کو نہیں اپنے بال بچے کو بھی پیش کیا دعا کے اندر کہ تاکہ یہ عملاً پتا چلے کہ ہمارا یقین کتنا مضبوط ہے تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی نے کہا اللہ اعت معاظم و اہلہ نصیب ہم من رحمت کا یہ جو تیری رحمت ہے دوسروں کو پتانے کس کس کو ملنا ہے مجھے تو میرا حصہ دے مجھے اور میرے اہل کو یہ ہوتا ہے مسلمہ ہونا یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا سرکار کی دعا ہو رحمت کا لفظ بولا ہو شہادت عجر ہو حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں میں نے دعا کر دی تو ابو کلابہ راوی ہیں حضرت ابو کلابہ وہ کہتے ہیں فتوہ نہ فی کفے ہی دعا مانگنے کی دیر تھی کہ اتھیلی میں تاؤن کا زخم ہو گیا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی تو ہمارا تو یہ بیانیاں ہے یہ دوڑ لگانے والا کہ باڑر پار بیماری ہے تو دوڑ جاؤ یہ تو اوروں کا بیانیاں آج پتا چلے مندر والوں کا اور مسجد والوں کا فرق کیا ہے آج پتا چلے کہ کرسچن اور مسلم کا فرق کیا ہے یہ نادان گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا خاص ہے ترقیب میں قوم رسول حاشمی تو یہ کس نے پڑھ کے دین بتانا ہے بڑے بڑے شیخ علی سلام ادھر وہ بنا ہوا ہے مادل ٹاؤن والا اسلام کہاں ہیں اور یہ اس کے شیخ کہلانے والے کہاں ہیں انہیں تو چاہیے تھا کہ اس موقع پر اپنے اپنے لئے دعا کرتے کہ رب یہ کرونا ہمیں لگا دے کرنی چاہیے تھی حضرت معاذ جو صحابی ہے انہوں نے کی تو یہ کوئی زیادہ قیمتی ہے اور صحابہ کی سنت ہے ہمارے لئے تو اس بنیاد پر قال ابو کلابہ حضرت ابو کلابہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے جب یہ تقریر سنی حضرت معاذ بن جبل کی تو میں نے پوچھ لیا قد عرفت شہادت ورحمت ولم عرف ما دعوات نبی کم یہ تو مجھے پتا ہے حدیث شریف میں کہ یہ جو تعون ہے یہ تعون کیا ہے تعون رحمت ہے شہادت ہے لیکن یہ جو فرماتے ہو دعوات نبی کم تمہارے نبی پاک صلی اللہ کی دعا ہے اور اس میں کم پر بھی بڑا محضوظ ہونا چاہیے ویسے تو ہر وقت ہم کہتے ہیں میرے نبی ہمارے نبی سب سی اللہ و اللہ ہمارا نبی یہ کون چاہتا ہے کہ بولتے وقت سرکار کو کسی کا نبی کہے تو صحابی کہتے ہیں دعوات نبی کم کس بیس پر کی امت میں جذبہ ابرے کہ اور کسی کی بات نہیں یہ تمہارے نبی کی بات ہے یعنی اپنے نبی کی بات تو سنو اپنے نبی کے کہنے پر ڈٹ جاؤ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کی لاج رکھو لیٹ نہ جاؤ دعوات نبی یہ کم یہ تمہارے نبی کی دعوت ہے یعنی کم کی جو اضافت نبی کی کم کی طرف تھی ان کو برنگ اختہ کرنے کے لیے ترغیب دینے کے لیے کہ بالکل افسوس نہ کرو تم نہیں مارے جاتے جب نبی تمہارے ساتھ ہیں اور ان کی یہ دعا ہے تو دنیا میں جو بھی ہوا اس سے تم اس لحاظ سے فقیلہ دعا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اس کی طرف یہ اشارہ ہو رہا ہے جو کس کس نے کیا حضرت شرحبیل نے بھی کیا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ دونوں نے کیا کون سی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مجل دوسرے لفظ میں ایج علا فنا امتی بطان وطعون کہ رب دنیا سے جانا تو سب نے ہے میری امت کو جاتے وقت دو میں سے ایک مقام مل جائے یا تو جہاد کے موقع پر کسی کے نیزے کی نوک لگے کافر کے نیزے کی تو میرا امتی شہادت پا جائے اور اگر وہ نہیں تو پھر تاؤن والی شہادت پا جائے یہ اس وقت کی بات ہے جب سرکار یہ کہتے رب میری امت آپس میں جگڑے نہ ہوں اور وہ بات منظور نہ ہوئی تو اس اگلے سٹیپ میں سرکار نے فرما پھر رب یہ منظور کر لے کہ ان کو یہ شہادت اس انداز میں تان یا تاؤوم سے تو اس کا صحابہ حوالہ دے رہے تھے کہ مانگی ہوئی چیز کو اتنا مسترد کر رہے ہو بھاگ رہے ہو نہ آئے تو لیکن آئی ہوئی جو ہے اس کے لحاظ سے اوروں کے لئے عذاب ہے مسلمانوں کے لئے ثواب ہے اور شہادت ہے اور رحمت ہے تو اس واسطے یہ جو کنسپٹ ہے کوارس اور بیماریوں کا اور یہ اوروں کا اور ہے مسلمانوں کا اور ہے اور آج نکھار اور امتیاز کا وقت تھا کہ مسلمان محسنی ڈرتا مسلمان ایمان بالغیب رکھتا ہے مسلمان توقل والا ہے اب یہ صحابی حدیثیں کہہ رہی ہیں کہ اس سے توقل کی نفی ہوتی ہے احتیاط کرو دوائی لو مگر اس حد تک نہ جاؤ کہ توقل کی نفی ہو جائے اب یہ اس سلسلہ میں اس کے اگلے جو الفاظ ہیں اس حدیث شریف کے چوتھے نمبر پر جو حدیث ہے انہوں نے بھی اپنی گفتگو میں پیش کی ہوئی ہے اور اس کے اندر حد درجے کی خیانت کی ہے میں لائیو کہہ رہا ہوں اسے یا اس کے کسی ہواری کو ہو کے نہیں کی تو وہ مجھ سے بات کرے میں بھی دکھاتا کی دین سرکار کا اور اس سے دو نمری یہ کوئی چھوٹا جرم تو نہیں ہے اور ہم ویسے ہی متنازہ ترین ہیں اس لیے کہ جو بھی دو نمری کرتا ہے ہم اس کو گردن سے پکڑ لیتے ہیں اگر کوئی متنازہ ترین سے اگلی کوئی ڈگری ہے تو وہ بھی ہماری ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ کا فرمان صحی بخاری شریف کے اندر اور صرف بخاری شریف میں ہی نہیں بلکہ مسلم شریف میں بھی موجود ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو اٹھائیس باب یہ صحی بخاری شریف کا باب ہے حضرت سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم نے فرمایا ازا سمیتم بتعون بی اردن فلا تدخلوها جب تم سن لو کسی زمین میں تعون ہے تو اس میں نہ داخل ہو وَإِزَا واقع بی اردن وَأَنْتُمْ بِهَا اور جب کسی زمین میں تعون واقع ہو جائے حال یہ کہ تم اسی میں ہو فلا تخرجو تو مت نکلو من ہا اس سر زمین سے تو اس کے دوسرے الفاظ بھی موجود ہیں اب اس حدیث شریف کے لحاظ سے یہ انہوں نے دلیل اپنی منائی ہے اور اس کے مفہوم کو بگاڑا ہے جو امت میں کسی نے نہیں لیا تھا چودہ صدیوں میں ان کو کیا مجبوری ہے وہ مفہوم بنانے کی جو امت کے اندر چودہ صدیوں میں جس کو ریجیکٹ کیا گیا جس کے خلاف دلائل دیئے گیا تحر تحر القادری نے یہ کہا ہے ازا کن تا بی ارد فواق بہا فلا تخرجو نہ نکلو پھر اس ملک سے بہر نہ نکلو آگے کیا اپنی طرف سے کہتا ہے تا کہ اس کے جراسیم تم ساتھ لے کے نہ جاؤ اس کی جو فیزیکل کنٹیکٹ کے لحاظ سے آگے ساری تشریحات ہیں کہ کٹ آف ہو جانا چاہیے اور آئیسولیٹ ہو جانا چاہیے اور یہ ہو جانا چاہیے کوئی فیزیکل کنٹیکٹ نہیں ہونا چاہیے سب سے بڑھ کر تو امام تحاوی انہوں نے اتنی بڑی کتاب کے چھے صفحے اس پر لکھے ہیں امام تحاوی کی یہ جلد نمبر دو ہے یہ جدید ایڈیشن میں چار جلدیں بنی ہوئی ہیں ہماری یہ طالب علمی کی زمانے کی اس وقت کے ہم نے نوٹ لگائے ہوئے ہیں اچھا جی یہاں یہ ہماری لائن ہے ای تنک نہیں یہ تین سو اکیس ہجری ان کی تاریخ وفات ہے امام تحاوی اور حدیث سے اس بات کا کریڈٹ ان کے سر ہے اور پھر تطبیق بین الاحادیث المتعارضہ یہ ان کی سپیشلائزیشن ہے اور انہوں نے اس مسئلے پر ساری دلیلیں ذکر کر کے پھر خلاصہ لکھا ہے جو خلاصہ ہم بیان کر رہے ہیں اچھا جی باب کیا ہے باب الرجل یکون اب ہدہ حل یجت نب عمل اگر بندہ بیمار ہو جائے تو کیا کسی گوشے میں چھپ جائے یا لوگوں کے ساتھ مل بھی سکتا ہے آئیسو لیٹ ہو جائے یا ویسی لیٹ ہو جائے کٹ آف ہو جائے کیا کرے یہ انہوں نے ترجمت الباب قائم کر کے اس وقت فیصلہ لکھا اتنی صدیوں پہلے جب ابھی کوئی ملاوٹ بھی نہیں تھی اور استطاعت بھی اور صلاحیتیں بھی بڑی چمکدار تھیں ہم جیسے ہزاروں ان کے گردے پا تک نہیں پہنچ سکتے تو امام تحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے لحاظ سے یہ واضح کیا کہ یہ جو سرکار نے فرمایا ہے کہ جہاں تعون ہے تم سن لو تو وہاں نہ جاؤ جہاں تعون ہے تمہیں پتہ چل جائے تو وہاں نہ جاؤ اس پر آکے باقاعدہ سوال کر کے جواب دیا کہ اس پر تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے یعنی اس سے تو یہ کنسپٹ آ رہا ہے کہ جب سرکار فرماتے ہیں کہ جہاں ہے تعون وہاں سے بہر نہ نکلو اور جہاں ہو وہاں نہ جاؤ اور نہ جاؤ سے بھی تحر القادری استضلال کر رہا ہے کہ اس لیے اسلام نے چودہ صدیوں پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ بیماری ہے تو بچ کے رہو نہ جاؤ ادھر احتیاط کرو اور کٹ آف ہو جاؤ تو یہ سرکار کا فرمان ہے سرکار ڈرہ رہے ہیں تو امام تحاوی نے کتنے وقت پہلے ان ساری باتوں کا جواب دیا آپ نے فرمایا کہ یہ جو سرکار نے فرمایا ہے اگر کوئی کہے نہ کہ سرکار ڈڑا رہے ہیں ادھر نہ جاؤ انہیں کہا جائے گا قیامت تک جو کہیں گے اپنی دلیل کہیں اور سے ڈھونڈو یہاں تم ہاری کوئی دلیل نہیں ہے لئیس لئیس فی حاز دلیل علام زکر تم کہ تم یہ مطلب نکال رہے ہو کہ جہاں تاؤون ہے سرکار فرماتے ہیں وہاں نہ جاؤ یعنی اس لیے کہ ڈر جاؤ 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 گے تو مارے جاؤ گے کہ یہ غلط ہے یہ ہرگز سرکار کا مطلب نہیں ہے کیوں لئنہو لوکان امرہو بے ترک القدوم للخوف من ہو اس واسطے کہ اگر سرکار کا حکم نہ جانے والا کہ ادھر نہ جاؤ اگر تاؤن سے خوف کی وجہ سے ہوتا تو پھر لکان یتلاکو لأہل الموض اللذی واقع فی ایدن الخروج من ہو تو پھر جہاں ہے وہاں بھی سرکار چھٹی دیتے کہ بچنا ہے تو نکل جاؤ یہاں سے بچنا ہے تو نکل جاؤ وہاں تم خود حدیث پیس کر رہے ہو فرمایا کہ جہاں ہے وہاں سے نہ نکلو اگر تاؤن کا ڈر ہے کہ تاؤن والی جگہ پہ مت جاؤ تو پھر بطری کی اولا جہاں آئی ہے وہاں سے تو بھاگ جاؤ یہ مطلب ہونا چاہیئے تھا جب کہ سرکار فرماتے ہیں جہاں آئی ہو ہے بلکل نہ نکلو اور تاؤن کے خوف کے لئے ہوتا تو پھر پہلے یہ حکم دیتے کہ جہاں آگئی ہے جن کو تاؤن نہیں لگا وہ بھاگو جلدی وہاں سے اور وہاں یہ فرما رہے ہیں کہ وہاں سے نہ نکلو تو پتہ چلا کہ وہ مطلب نہیں ہے جو یہ ٹولہ آج لے رہا ہے ہمارے امام نے تیسری صدی ہجری میں اس کا جواب دیا تھا امام تہاوی جو یہ چیزیں بیان کر رہے تھے جن کی تاریخ ولادت دو سو انتالیس ہجری ہے اس وقت یہ حقائق انہوں نے واضح کر دیئے کہ یہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کو آج تہر القادری نے اپنی گفتگو میں یعنی وہ لاعدوہ والی حدیث چھوڑ کے جو بخاری میں پہلے ذکر ہے یہ آگے جا کے ڈھونڈی ہے کہ یہ میں دلیل بتاؤں کہ اس میں کسی اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس کو تاؤون اور کرونا سے ڈرانے کے لیے کوئی مت استعمال کرے ہوتا تو پھر پہلے یہ فرماتے کہ جہاں آگئی ہے بیماری وہاں سے نکل جاؤ جب کہ وہاں کہتے ہیں کہ وہاں سے نہ نکلو تو پتہ چلا کہ تاؤون کا کوئی ڈر یہاں نہیں ہے بلکہ حکمت اور ہے تو امام تاوی نے کہا اگر بعد والوں سے کوئی پوچھے کہا پھر حکمت کیا ہے انہیں نہیں ملے گی تو میں ہی بتا دیتا ہوں حکمت کیا ہے اب اگر تیار القادری یہ بتاتا تو اس نے تھوڑا سا تردد کر یہ ظہر کرنا تھا کہ اب میرے ذہن میں آئی ہے تو میں یہ تاثر نہیں دیتا کہ اب میرے ذہن میں آئی میں یہ دیانت سے بتاتا ہوں کہ یہ پہلو نے لکھا ہوا ہے صرف میں نے تو پڑھ کے سنایا اب یہاں اس چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے امام تہاوی کہتے ہیں اگر کوئی یہ سوال کرے کسی صدی میں کہ امام تہاوی وہ تو تم نے رد کر دیا کہ سرکار بھی تہون ہے مت جاؤ تو تم نے کہ یہ سرکار تہون کے خوف کی وجہ سے نہیں روک رہے تھے کیونکہ سرکار تو آئیوی تہون کی فضیلت بتاتے ہیں تو پھر کیوں روک رہے تھے کیا وجہ تھی روکنے کی تو کہتے ہیں فَإِن قَالَ قَائِلُن فَمَا ذَلِكَ مَانَ قِيلَ لَهُ فَمَا ذَلِكَ الْمَانَ وہ وجہ کیا تھی جو سرکار نے روکا تھا فَمَا ذَلِكَ الْمَانَ یہاں بات ختم ہوگی آگے قِيلَ لَهُ اس کو کہا جائے گا انہوں نے بتائے کہ اصل بات یہ ہے اسے کہا جائے گا وَاللَّهُ عَعْلَمْ عَلَى اللَّا يَقْدَمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُن فَيُسِيبُهُ بِتَقْدِیرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ اَنْ يُسِيبَهُ فَيَكُولُ لَوْلَا أَنِّي قَدِمْتُ هَذِ الْأَرْدَ مَا أَسَابَنِ هَذَ الْوَجْ اس لیے کہ کہیں اس کا عقیدہ خراب نہ ہو جائے کیسے کہ جائے اس شہر میں اور اتفاق یہ ہے کہ رب کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کسے تاؤن لگنی ہے اور یہ چلا بھی گیا ہے اور تاؤن بھی لگ گئی ہے اور یہ دل میں سوچے گا کاش کہ نہ آتا تو بچ جاتا تو یہ سوچنا شریعت میں جرم ہے تو سرکار نے فرما میں وہ شریعت دے رہا ہوں کہ جو میرے امتی کو ایسا موقعی نہ دے جہاں سے فسل جائے صد زرائع کے موقع طور پر صد زرائع کے طور پر یہ رحمت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہر بندہ تو اتنا پکا نہیں ہوتا اور جب آ جائے تو پھر ذہن کو سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے پھر آئے گا کہ کاش میں نہ آتا تو نہ بیمار ہوتا اب میں مرنے لگا ہوں بیماری آگئی ہے تو سرکار نے فرمایا اس رستے ہی نہ چلو جہاں تمہارا نقصان ہونا ہے یہ مقصد تھا کہ اگر سرکار نہیں روکتے یہ چلا جاتا ہے اور جانے کے بعد اس کو وہاں جانے کی وجہ سے نہیں لگاتا ہوں رب نے جو لکھا تھا اس وجہ سے لگا ہے لیکن وہ سوچ ضرور لے آئے گا اللہ ماشاءاللہ کہ میں نہ آتا تو میں نے بیمار نہیں ہونا تھا یہاں تو سارے بیمار تھے میں بیمار ہو گیا ہوں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے کہ کہیں جا کے امتی کا نقصان ہو میں پہلے ہی رکاوٹ ڈال رہا ہوں کہ جہاں ایسی بیماری ہو وہاں تم نہ جاؤ لَوْ أَكَامَ فِي الْمَوْدِ اللَّذِي خَرَجَ مِنْهُ لَأَصَابَهُ فَيَكُولُوْ وہ کیا کہے گا دل میں وہ ترجمہ کیا ہے امام تحوی نے کہ اگر اس کو بیماری لگی تو کیا کہے گا فَيَكُولُوْ لَوْ لَا أَنِّي قَدِمْتُ حَذِي الْأَرْدَ مَا أَصَابَنِي حَذَ الْوَجْ اگر میں اس ملک نہ آتا اس شہر نہ آتا جہاں کرونا ہے یتاؤنا تو مجھے نہ لگتا یہ وہ دل میں کہے گا وَلَعَلَّهُ لَوْ أَقَامَ فِي الْمَوْدِ اللَّذِي خَرَجَ مِنْهُ جہاں سے سفر کر کے میں آگیا ہوں جہاں کرونا نہیں تھا جہاں تاؤن نہیں تھا اگر میں وہاں رہتا تو تو مجھے نہ لگتا یہ مرض آیا ہوں تو لگ گیا ہے تو فَأَمَرَ أَلَّا يَقْدَمَهَا خَوْفًا مِّنْ حَاذَ الْقَوْلِ سرکار نے تاؤن کے ڈر سے نہیں فرمایا اس بات کے ڈر سے فرمایا ہے کہ کہیں تقدیر کی یہ بندہ خلافرزی نہ کر بیٹھے دیکھو لوگ آج کمے کو منار اور منار کو کمہ کہہ رہے ہیں یعنی جس چیز کو وہ پیش کر کے وہ کٹ آف ہر چیز کو کر دینا چاہتے ہیں اس میں تو ان کی دلیل ہی نہیں ہے وہ تو ہماری دلیل ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ افسوس ان پہ نہیں جو ممی ڈیڈی لوگ ہیں اور انہیں پتا نہیں وہ انہیں پڑے ہوئے نہیں ہیں ان کو دھیرے میں نظر نہیں آتا لیکن جنہیں دعویٰ ہے کہ ہماری ان کے اندھیرے میں بھی دیکھتی ہیں بلکہ مجدد ہونے کا بھی ہے تو وہ اگر ایسی وارداتیں کر رہے ہیں تو اب سوچنا پڑے گا کیوں کر رہے ہیں کسے خوش کرنا چاہتے ہیں یہ وقت ہے اسلام اور دوسرے ادھیان میں بیسک ڈیفرنس کا کہ اسلام کیا مقام رکھتا ہے اور اس فرق میں آکے وہ مکس کر رہے ہیں اور دوسرےوں کا جو بیانیاں اس کو پرموٹ کر رہے ہیں اب یہ اگر میں سارے دلائل بیان کروں تو ایک ہفتہ گزر جائے ان دلائل کے اندر مفہم شرح مسلم امام کرتبی کی حل مفہم جلد نمبر پانچ اور صفحہ نمبر چھے سو بارہ چھے سو چھپن ہجری ان کی تاریخ وفات ہے اور یہ ہے کہ ہم اس ذریعے سے ڈاکومنٹس کے ذریعے سے آتے ہیں ہم مکی مدنی پنیری ہیں ہم عہد حاضر کی جڑی بوٹی نہیں ہیں اب یہ کتاب تب کے اندر انہوں نے اس حدیث کو لکھا فَإِذَا سَمِيْتُمْ بِهِ بِأَرْدٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ فَإِذَا وَاقَى بِأَرْدٍ وَانْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فَرَارًا مِّنْهُ اس پر انہوں نے یہ کہا الفرارو من الوبائے کالفرار من الزہف کالت آئشہ تو رضی اللہ عنہ کہ بیماری سے بھاگ جانا اب اس بھاگ جانے کی قسمیں آپ بتائیں تو وہ بہت ہیں مثلا مسجد چھوڑ کے جمعہ چھوڑ کے بھاگ جانا مدرسہ چھوڑ کے بھاگ جانا دفتر چھوڑ کے بھاگ جانا جس جہت سے بھی بھاگا جا رہا ہے اگر آ جائے تو پھر بھی ابھی تو آئی نہیں اگر آئی ہوئی ہو پھر بھی کہ سب کچھ بند ہے بیماری آگئی ہے تو کہا وہ اور ہیں جو بیماری سے بھاگیں مسلمان کے لیے یہ شکست بنتی ہے کہ اچھے مجاہد ہیں موت سے بھاگ گئے روزانہ کہتے ہیں کہ موت کے لیے ہم تیار ہیں موت کے لیے تیار ہیں یہ دلیل پیش کی یہاں پر امام کرتبی نے کہا کہ الفرار من الغبائق الفرار من الزحف حملے کے وقت آمن سامنے فوجے ہوں اور اس وقت جیسے بھاگنا برداشت نہیں کہ شکست لکھی جائے گی تو ایسے ہی آئی ہوئی بیماری پر بھی بھاگنا جائز نہیں ابھی تو آئی نہیں ہے یہاں قاضی ایجاز رحمہ اللہ تعالی قاضی ایجاز مالکی پانچ سو چوالیس ہجری جن کی تاریخ وفات ہے انہوں نے اس حدیث کے تحت یہ لکھا اس حدیث کو ذکر کر کے کہتے ہیں کہ یہ وہ بات میں بتانا چاہتا ہوں جو اس نے لکھا کہ نہ نکلو کیوں نہ نکلو تم جراسیم کیری کر کے لے جاؤ گے کیری ڈبا کہ تم جراسیم کیری کر کے لے جاؤ گے لہذا جہاں وبا ہے وہاں سے نہ نکلو تو یہ وجہ تو سرکار کے نزدیک ہے ہی نہیں تو کتنا ظلم ہے سرکار کی طرف گڑ گڑ کے اپنی وجہ منصوب کرنا لا تخرجو منہا نہ نکلو وہاں سے کہ تم بھاگ جاؤ گے پیچھے بیماروں کا دھیان کس نے رکھنا ہے یعنی پیچھے ان کو تمہاری ضرورت ہے یہ نہیں کہ تم جراسیم کیری کر کے نہ لے جاؤ بلکہ اس کے علاوہ وجوہات ہیں فتو الباری کے اندر پھر اسی چیز کو بیان کیا گیا کہ سد زرائع کے لحاظ سے کہ آگے جا کر کوئی اس میں عقیدے میں خرابی لازم نہ آئے اب یہاں جو مسلم شریف کے سارے الفاظ ہیں وہ ذکر کر کے جو یہاں پر انہوں نے حدیث میں ٹیکسٹ میں خیانت کی وہ میں بتانا چاہتا ہوں حدیث نمبر بابو تاؤن جو صحیح مسلم کا ہے اس میں حدیث نمبر دو ہزار دو سو اٹھارہ جو ہے حد عامر بن سعد بن نبی وقاس رضی اللہ اپنے اباجی سے روایت کرتے ہیں آگے اصل راوی اسامہ بن زید رضی اللہ نو ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت تم سن لو کسی جگہ ہے تو ادھر نہ جاؤ جب کسی زمین میں واقع ہو جائے حال یہ کہ تم وہاں ہو تو اس سے فرار کے لئے نہ نکلو یہ مفہول لہو ہے یعنی سرکار نے متلقن نکل نمنا نہیں کیا اس نیت سے نکل نمنا کیا کہ بھاگوں گا تو بچ جاؤں گا یہ مفہول لہو ہے کہ فرار کے لئے اس سے تم نہ نکلو آگے جا کر یہ واضح شارہی نے لکھا کہ اگر فرار مقصد نہ ہو کوئی دوسرا کام کرنا ہے تو پھر شریعت نکلنے سے روکتی بھی نہیں اور اگر یہ جراسیم کہرے کرنے والی بات ہوتی پھر تو ہر لحاظ سے روکا جاتا پھر تو اس شہر سے جہاں تاؤون ہے وہاں کسی مقصد کے لئے بھی نکلنا ناجائز ہوتا لیکن سرکار نے فرمایا اگر فرار کے طور پر نکلنا ہے کہ میں بھاگ جا کے بچ جاؤں تو پھر نہ نکلو اور اگر یہ نہیں عقیدہ صحیح ہے کہ یہاں بھی موت آنی ہے وہاں بھی آنی ہے عقیدہ صحیح ہے تو پھر نکلنا منع بھی نہیں نکلنا جائز ہے نکلنا جائز ہے اب اس کے لحاظ سے یہ ایک حدیث نمبر ہے دوسرا اس میں ہے وَإِزَا وَاقَى بِأَرْدٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَفِرُّ مِنْهُ اس سے فرار نہ کرو فَلَا تَفِرُّ مِنْهُ تیسرا وہ حدیث اسی مسلم میں موجود ہے جس میں وَإِزَا دَاقَى لَهَا عَلَيْكُمْ فَلَا تَفْرُّ جُو مِنْهَا فِرَارًا یہ بھی مفہول لہو ہے تو یہ اس کے مختلف ٹیکسٹ کے الفاظ ہیں اس نے یہ سارے چھوڑے ہیں یعنی جہاں فرار مفہول لہو ہے اور ایک لفظ جس کو سب نے رد کیا تھا اس نے وہ اصل بنایا ہے قَالَ أَبُ النَّدْرِ پہلی حدیث کے بعد أبو ندر نے کہا لَا يُخْرِجُكُمْ لَا يُخْرِجُكُمْ اِلَّا یہ اِلَّا سے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ باقی کسی حدیث میں نہ بخاری میں نہ مسلم میں نہ باقی جگہ کہیں اِلَّا نہیں ہے صرف ایک راوی نے اِلَّا لکھا اور وہ راوی جو ان کے کلاس فیلو ان کا رد کر رہے ہیں کہاں ان کے کلاس فیلو ہیں محمد بن منقدر اور ابو ندر اور محمد بن منقدر دونوں کلاس فیلو ہیں کس کے شاگرد ہیں عامر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت سعد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عامر کے یہ شاگرد ہیں اب حضرت محمد بن منقدر کہتے ہیں اللہ نہیں ہے یہاں پر اور ان کے علاوہ بھی جتنے راوی ہیں وہ بھی کہتے ہیں اللہ نہیں ہے بخاری میں بھی اللہ نہیں ہے صرف ایک راوی نے جو اللہ کہا اور اس پر سب نے گریفت کی کہ یہ تو عربی ترقیب بنی نہیں سکتی اور سرکار کی طرف اسے منصوب نہ کرو سرکار کو اچھی طرح عربی آتی ہے تو یہ عربی ترقیب بنی نہیں سکتی جو عربی ترقیب بن نہیں سکتی جس پہ سب اماموں نے رد کیا ہے اس نے وہ کیوں لی ہے جو سندے صحیح سے بالعجماعت ثابت ہے وہ ہمارا موقف ہے اور جہاں سے اس نے اپنا موقف نکالنے کے لئے اور وہ بھی دھکے سے کہتا ہے کہ اگر فرار کی نیت سے نکل نا ہے تو پھر نکل جاؤ آئیس ولیٹ ہو جاؤ کہیں جا کے یعنی وہ بھی ڈیریکٹ اس کا مطلب نہیں ہے لیکن جو لفظ ہیں ان لفظوں کو سب نے رد کیا ہے کیونکہ صحابی نے تو لفظ بولے نہیں ہیں وہ جا کے آگے یہ غنیمت ہے کہ کلاس فیلوں نے بتا دیا کہ یہ لفظ نہیں ہیں وہ کون ہے محمد بن منقدر بہت بڑے تابع ہیں انہوں نے بتا دیا ہے اب یہاں اس کا کس کس نے رد کیا اکمال المولم قاضی یاز یہ ہے ہماری آواز کیا کہتے ہیں صفحہ نمبر یہاں 130 ہے قالو علماء دھیان سے سنیں اِنَّ اِدْخَالَ اِلَّا هَا هُنَا اِدْخَالَ 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 کَهَا فَلَا لَا يُخْرِجُكُم إِلَّا فِرَارٌ مِّنْهُ انہوں نے کہا خاپڑو فرارن خاپڑو فرارن إِلَّا یعنی لائے آسکتا وہ إِلَّا نہیں آسکتا کیوں کہتے اِنَّ اِدْخَالَ إِلَّا هَا هُنَا غَلَطٌ على کُل حالٍ ہر حال میں غلط ہے ہر حال میں غلط ہے وَإِنَّ مَا هُوَ كَمَاجَ فِي الْأَحَادِيثِ الْأُخَر لَا تَخْرُجُو فِرَارً مِّنْ ہو تو یہاں وہ لفظ صحیح ہے جو دوسری عدیثوں میں ہیں کہ فرار کی نیت سے نہ نکلو باگنے کی نیت سے اور کام کاج ہو کسی کا تو نکل جاؤ کوئی بات نہیں کوئی کیری نہیں بنتا جراسیم کو کیری نہیں کرتا تو جو اس نے سارے صحیح لفظ چھوڑ کے یہ لفظ ذکر کیے جو سرکار کے ہیں ہی نہیں اور جس پر امت متفق ہے کہ یہ عربی گرامر میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا تو اس کو کس حکیم نے یہ پڑھا ہے کہا کہ مفہم میں کرتبی کیا لکھتے ہیں انہوں نے بھی اتنا ضروری سمجھا یہ رد کرنا دیان کرنا یہ کوئی ہم نے جلالیہ پرنٹنگ پرس سے نہیں چاہا کی یہ بیروت کی شپی ہوئی ہے جلد نمبر پانچ ہے اور خصوصا من حاجی توجہ سے ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں چھے سو چودہ صفحہ ہے اور جو جیلم میں وہ بھی اور کراچی میں جو شیخ فلیسلام اور آزم مفتی صاحب جو ہیں سارے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے لا یخرجو کم الا فرارم من ہو یا فرارم من ہو روینہ بن نسب وررف فہوا مشکل کہتے ہیں وَحَازَ مُحَال وَحُوا نَقِيز وَمَقْسُود الْحَدِيث مِنَوَّلْهِ الْآخِرِ قَتَن کہ یہ لفظ اگر مانے تو ساری حدیث کی رد ہوتا ہے نقیز ہے حدیث کی یہ اللہ لانے میں پھر تو سارا مانے پہلے والا بدل جاتا ہے جو اس نے ڈھونڈا جا کر کہیں سے اپنا موقف ثابت کرنے کے لیے ان الفاظ پر گریفت ہے یہ اپنا کوئی کوئی ایک معامن تو کہیں دوسری تیسری سری دوسری دوسری اس راوی کے سوا جس کو صاحب نے رد کیا لَا يُجُوز الْعَحَدِن اَنْ يَا خُرُجَ مِنَ الْوِبَاءِ اِلَّا مِنْ آجا لِلْفِرَارِ پھر یعنی یہ تجمہ بڑھے گا کہ اور کسی کے لیے تو جاید نہیں نکلنا لیکن کسی نے فرار کے لیے نکلنا تو نکل جائے حالانکہ سرکار فرماتے ہیں فرار کی وجہ سے نہیں نکلنا ویسے کسی کی امی بیمار ہے یا کوئی کام ہے پھر نکل جائے دوسرے شہر میں تو یہ بلکل حدیث کے مقابلے میں آ کر بات کر رہا ہے اچھا جی یہ دو حوالے اس پر میں نے پیش کر دیئے کہ حدیث کے ٹیکسٹ پر حملہ ہے حدیث کے مفہوم پر حملہ ہے امت کے اجماعی مسلک پر حملہ ہے فت الباری شر بخاری آئی اس کی بھی باری اور یہ بھی ہے ہماری جلد نمبر تیرہ انہوں نے یہ لکھا چونکہ آگے یہ حدیث ہے ات تاؤن و شہادت لکل مسلم یعنی لکل مسلم کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ عرب میں کوئی تاؤن سے فوتو بوتو شہید ہو اور عجم والے پنجاب والے شہادت نہ پائیں لکل مسلم جو بھی مسلمان تاؤن سے شہید ہوا جس صدی میں ہوا جس علاقے میں ہوا اس کی شہادت فینل ہے یہ معنی انہوں نے بھی واضح کیا چونکہ جو بخاری کے لفظ ہیں وہ فائنل ہیں اور راوی یہاں بھی اصل راوی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نو ہے اور دوسری حدیث میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نو ہے یعنی کوئی یہ بھی نہیں کہ اوپر ایک ہی راوی ہے اور نیچے جا کے تابی کے شگردوں میں اختلاف ہو گیا یا صحابی کے شگردوں میں اختلاف ہو گیا بلکہ خود جو مدار ہے وہاں بھی ہر جگہ یعنی جو بات ہے تو اسامہ بن زید کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نو وہی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نو کرتے ہیں تو اس بنیاد پر یعنی وہی موقف اجماعی موقف ہے کہ یہاں اللہ نہیں ہے جس پہ اس شخص نے اپنا قلعہ لگایا ہوا ہے اب اس کے ساتھ اگلے الفاظ جو اس نے پیش کیے وہاں معنی کی خیانت ہے حدیث بخاری اس میں یہ الفاظ پیش کر رہا ہوں یہ جو لا عدوہ والی حدیث ہے لا عدوہ ابھی اس کا بھی آدھا مسئلہ رہتا ہے چونکہ ایک وہ حدیث ہے جس کے اندر ہی کچھ الفاظ ہیں جن کے لحاظ سے لوگ اپنی دلیل بنانا چاہتے ہیں لیکن اس سے پہلے جو انہوں نے اپنی دلیل قائم کی اس موضوع پر بخاری شریف سے دوسری حدیث پیش کرتے ہوئے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بخاری کی وہ حدیث نمبر ہے پانچ ہزار سات سو اکتر اب یہ بظاہر ہمارے موقف کے خلاف ہے لیکن ہم نہیں چھپائیں گے ہم بیان کریں گے اور بیان کر کے بتائیں گے کہ ہمارے خلاف یہ بھی نہیں ہے حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو اکتر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان سے سنا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یوردن ممرد على مصح یہاں سب سے پہلے جو لفظ ممرد ہے اس میں خیانت ہے ممرد اگر ممرد پڑتا تو پھر بھی کچھ نہ کچھ رستہ نکلتا ممرد یہاں اللہ کے فضل سے انہوں نے باب افعال بھی بتایا ہے کہ یہ باب افعال ہے ممرد کا معنی کیا ہے یعنی اپنے موقف پر کہ کسی کو اپنی بیماری سے بیمار کرنے والا کسی کو اپنی بیماری سے بیمار کرنے والا تو یہ کہ سرکار نے فرمایا جو بندہ بیمار ہو وہ صحیح بندوں میں داخل نہ ہو جو بیمار ہو وہ صحیح بندوں میں داخل باقی جو فکری بیمار ہو اسے بالکل نہیں داخل ہونا چاہیے ایسے اس کرونا نے مسئلے کئی حل کر دی ہیں ہم کہتے تھے نا کہ کچھ لوگوں سے سلام نہیں لینا چاہیے تو یہ بہت کہتے تھے کہ یہ نیرو مائنڈڈ ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے مزاج دین کا کیا ہے آج ایک جو ہے وہ جس طبقے سے ہم سلام نہیں لیتے وہ ایک وزیراعظم کو جا کے سلام لینے لگا اس نے پیچھے کر لیا ممرد کا معنی اس نے کیا پہلا کہ جو بندہ خود بیمار ہے اور آگے اس کو یہ شان مل چکی ہے کہ وہ بیمار کرنے والا ہے امرادہ یمردو ممرد بیمار کرنے والا جبکہ یہ حدیث جو ہے اس کا معنی میں ان کو باہوالہ بتا دیتا ہوں پھر آگے غلطی بتاؤں گا یہ اللہ میں اس سبیح بشرح الجامعی صحیح جلد نمبر چودہ اور صفحہ نمبر تین سو اناسی ویسے ہمیں کوئی دعویٰ نہیں لیکن انہیں دعویٰ ضرور ہے کہ سارے علم کے سمندر وہ پی کے آپ حضم بھی کر چکے ہیں ممرد کا کیا معنی ہے یہ کہتے ہیں صاحب العبل المراب وہ بندہ کے جس کے اونٹ بیمار ہوں وہ بندہ کے جس کے اب بندے اور بندے کی اونٹ میں جیسے فتانہ چلے مجدد تو وہ یقیناً ہے ممرد صاحب العبل المراب من عمرد الرجل وقع فی مال ہی المرد عمرادہ کا یہ مطلب نہیں کہ وہ خود کسی کو بیمار کر رہا ہے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے مال میں بیماری آئی ہوئی ہے اور اس کے مقابلے میں ہے موسح یہ بھی باب افعال ہے موسح موسح اور ایک جنس کے دو آئے حرف تو پہلے کا جو کسرہ ہے نکل کر کے ماں قبل کو دیا اور ادغام کر دیا تو کیا بن گیا موسح موسح وہ بندہ ہے کہ جس کے جانوروں میں کوئی بیمار نہ ہو اب یہ مقابلہ ہے آپس میں ممرد موسح ممرد وہ ہے کہ جس کے جانوروں میں سے کوئی بیمار ہو موسح وہ ہے جس کے جانوروں میں کوئی بیمار نہ ہو آگے جو مطلب ہے وہ تو بعد میں لیکن یہاں کہ کتنا فرق ہے جانور کے مالک میں اور جانور میں یعنی کسی کا جانور کچھ کھا جائے تو یہ تو نہیں کہتا کہ مالک کچھ کھا گیا ہے اچھا جی بہرحال آپ ان کی سن سکتے ہیں وہ یہ ہمارے آئی ٹی والے نوجوان لوگوں کو بتا بھی دیں گے کہ ہم بلا وجہ نہیں کہہ رہے لیکن یہ اب ہم اس لانی کریں گے تو کون کرے گا یقیناً اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں دین ہم میں سے کسی کا بھی محتاج نہیں ہم نہیں تھے دین پھر بھی تھا نہیں ہوں گے دین پھر بھی جت سے ہوں گے لیکن حالات حاضرہ کے لحاظ سے بڑے بڑے لوگ یقیناً ہے لیکن وہ جو چپ کا مسئلہ ہے میں اس کے بیس پہ کہہ رہا ہوں کہ ہر کوئی پتھر کھانے کو تیار نہیں کہ ہر قسم کے فرادیے سے پتھر کھائے یہ اللہ کے فضل سے حصہ صرف ہمارا ہی ہے اچھا جی ممرض اگر اس میں باب افعال کا لحاظ رکھا جائے اور اس میں یہ قانون ہے حمزہ سلب کا ہو سکتا تو پھر یہ معنی بنیں گا کہ جو بیماری زیل کرنے والا ہے بیمار کرنے والا نہیں بیماری زیل کرنے والا ہے اور اس وجہ سے جدید عربی کے اندر چونکہ باب تفیل کا بھی خاص سلب کا ہے تو باب تفیل کے لحاظ سے جو نرس ہے اس کو ممرضہ کہا جاتا ہے ہم ممرضہ کا یہ مطلب نہیں بیمار کرنے والی شاید عمران خان والا ٹھیکہ ہو تو پھر تو وہ ہو تو ممرضہ کا مطلب بیمار کرنے والی نہیں بیماری دور کرنے والی یعنی گولی دوائی دے کے دے اقبال کر کے تو وہاں سلب ہے اور یعنی اگر کوئی تک بنتا اگر اصول کی بات کی جاتی تو اس طرف جاتا لیکن وہ کہتا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جو بیمار خود بیمار کرنے والا ہے باب افعال کا حوالہ دے کر تو پھر یہاں دو غلطیاں ہیں اسی حدیث کے لحاظ سے اس لفظ میں اس معنی میں جو کر رہا ہے کیوں پھر آگے مسح جو ہے اس کا بھی تو یہی معنی کرنا پڑے گا ممرض کا معنی ہے کہ جس کے مال میں کوئی جانور بیمار ہے مسح وہ ہے کہ جس کے مال میں کوئی جانور بیمار نہیں اب ممرض کا معنی اس نے کیا جو پہلا دوسرا تو یہ کیا پہلا جو کیا اس میں کیا کیا کہ جو خود کسی کو بیمار کرنے والا ہے یعنی خود بیمار ہے آگے جائے گا کسی دعوت میں جلسے میں تو بیمار کر دے گا یہ جو اس نے اختراع کیا ہے تو پھر ممرض کے مقابل کی سیٹ تو مسح کی ہے تو ذرا وہ بھی بتایا جائے کہ وہ کونسی پرسنیلیٹی ہے کہ جس کا منصب قوم میں صحت بانٹنا ہے تو پھر تو معاشرے میں کوئی حل چالے نہیں ہونی چاہیے اگر کوئی ممرض ہے تو مقابلے میں مسح بھی ہے ممرض بیمار کرے گا مسح صحیح کر دے گا تو پھر آئیسولیٹ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں بنے گی وہ دلیل ہی کوئی نہیں بنے گی چونکہ ممرض کا اگر معنی یہ کرنا ہے تو ادھر پھر مسح کو بھی مقابلے میں لانا ہے یہ پہلی یعنی حدیث انکار کر رہی ہے کہ وہ معنی نہیں ہو سکتا دوسرا حدیث کے اندر لفظ ہے لا یورِ دن یہ بابِ افعال ایک جگہ نہیں دیکھنا ہر جگہ دیکھنا ہے اور آدھا یورِ دو اور آدھا دو چلو ہمیں انگلیش اس طرح کی نہیں آتی ہے بگر یہاں تو ہم نہیں نہ جانے دیں گے اور وہ روزانہ میری وہ ڈی چوک والی اتنے دنوں کی بھوک والی سناتے ہیں وہ تو کوئی جنت کی بھولی نہیں ہم نے جنت کی بھولی میں تمہیں الٹا کیا ہے اور اب یہ اٹھا تو جواب دینا وہ جس دن غازی ممتاز صاحب کے مسئلے پہ گرایا تھا اب آکس کوش آرہا ہے ممرز تو پھر لفظ ہونا تھا لا یارے دو کہ جو بیمار کرنے والا ہے وہ صحیح لوگوں میں داخل نہ ہو یہاں حدیث میں لا یارے دو نہیں ہے لا یورے دو ہے کیا ہے لا اور آگے پھر نون تاکیس سکیلہ لا یورے دنہ لا یورے دنہ جس کا مطلب کیا ہے کہ ممرز جو ہے وہ کسی جانور کو وارد نہ کرے یارے دو ہے خود داخل ہونا یورے دو ہے کسی کو داخل کرنا لازمی متعدی کا فرق تو آتا ہے نا زہبہ ہے جانا آزہبہ لے جانا تو یارے دو ہے داخل ہونا یورے دو ہے داخل کرنا تو اگر ہوتا نا ممرز یعنی خود اپنے بات ہو رہی ہے کہ جو بندہ بیمار ہے خود اور آگے اس نے بیماری بانٹنی ہے تو ہونا تھا لا یارے دنہ ممرزن کہ بیمار جس نے آگے بیماری پھیلانی ہے وہ صحیح بندوں میں تندرستوں میں داخل نہ ہو لیکن یہاں اسے نہیں کہا جا رہا بلکہ کہا جا رہا ہے وہ داخل نہ کرے بابی افعال ہے متعدی ہے اب یہاں دیکھنا پڑے گا کسے نہ کرے جانور کو نہ داخل کرے خود کون ہے خود وہ ہے جس کے جانور بیمار ہیں وہ ممرد ہے ممرد اپنے جانوروں میں سے بیمار جانور صحیح جانوروں والے آدمی کے جانوروں میں داخل نہ کرے اور یہ کہتا ہے داخل نہ ہو اور داخل نہ ہو کو حدیث مسترد کر رہی ہے کہ داخل نہ ہو تب ہوتا جب لا یارے دنہ ہوتا کہاں لا یارے دنہ نہیں ہے بلکہ لا یورے دنہ ہے یہ علم ہے علم دین یعنی حدیث کے اندر دو دلیلیں ہیں کہ یہ معنی اس نے غلط کیا ہے اور امت میں پہلے کسی نے نہیں کیا چونکہ ایسا اور کوئی نہیں تھا کہ جو اس قدر خیانت ماذا اللہ وہ تو اکابر تو کرتے ہی نہیں تھے لیکن یہ جو ہے جس طرح تھوک کے لحاثے کرتا ہے تو یہ میں دکھا رہا ہوں ممرد صاحب العبل المراو ممرد اسے کہتے ہیں جس کے اونٹ بیمار ہو نہ کہ خود بیمار ہو تو یہ تو بتا رہی ہے نا شارہین کی شرح لیکن خود حدیث بتا رہی ہے میں نے دو دلیل حدیث سے دی ہیں اچھا جی اب یہ ہے کہ جو دوسرا معنی اس نے کیا وہ یہ کہ جس کے اونٹ بیمار ہیں وہ ان اونٹوں میں داخل نہ کرے جس کے اونٹ صحیح ہیں اب یقیناً یہ معنی جو ہے وہ ہمارا جو بیانیاں ہم بیان کر رہے ہیں اس کے اگینسٹ معلوم ہوتا ہے کہ کیوں نہ داخل کرے اپنا بیمار اونٹ کے اگر ان میں داخل کرے گا تو پھر کیا ہوگا وہ بیمار ہو جائیں گے تو پھر آئیسولیٹ ہونا چاہیے سب کو کٹ آف ہو جانا چاہیے چاکہ فیزیکل کانٹیکٹ نہ رہے تو یہ ہونا چاہیے اب میں اس مطلب جو اس حدیث سے ہے اس پر اپنا نہیں صحابہ کا تفسرہ بتاتا ہوں اور پھر یہ کہ یہ منسوخ ہے انہیں منسوخ ہی ملی ہے تلیل کے لیے آپ دیکھئے اب کئی لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے ٹھیک ٹاک مجدد مانا ہوا تھا یہ آج کہاں سے سوچ کے ماننا تھا جنہوں نے ماننا تھا یہ امام تحاوی سب سے پہلی ضرب لگا رہے ہیں اس کو باب راجل یکونو بہدہ کہتے ہیں کہ یہی حدیث یکولو ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم کالا لا تورد الممرد علی المسح یہ حدیث جب بیان کی تو حرس بن نبی زباب بول پڑے اب وہ صحابہ کی آپس کی بات ہے ہماری طرف سے نہیں کہ کوئی کل گئے کہ تم صحابہ کا عدب بڑھا کرتے اور یہ تم تم نے یہ بولا تو وہ آپس میں جو ان کا مقالمہ ہو رہا تھا اس کے لحاظ سے ہے تو حرس بن نبی زباب نے کہا ہمارے استاز محترم سیدنا بہریرہ آپ نے پہلے ہمیں اور پڑھایا ہے آج یہ پڑھا رہے ہو آپ نہیں تو ہمیں لا عدبہ پڑھایا ہے تو اگر لا عدبہ صحیح ہے تو پھر یہ خارش والا اونٹ چلا بھی جائے تو کیا ہوگا صحیح اونٹوں کو لا عدبہ آپ نے یعنی وہ حدیث سب سے پہلے جب بات شروع کی تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کی روایت ہے فَانْكَرَزَا لِكَ ابو حریرہ تا یعنی عجیب بات ہی کو اس وقت ذہن میں نہ آیا میں نے کہاں پڑھایا کالالہر اس بلا کیوں نہیں آپ نے پڑھایا کتنے پوری قوم نے آپ سے روایت کی ہوئی ہے آپ کہتے ہیں میں نے لادوا پڑھائی نہیں ہے فَتَمَارَا هُوَا وَبُحْرَيْرَتَ آپس میں نوک جھوک ہو گئی یعنی وہ کہہ رہے تھے میں نے نہیں پڑھایا یہ کہتا ہے پڑھایا ہے اور پھر ساری قوم گواہ پڑھایا ہے اور وہ بخاری میں ہے مسلم میں ہے یعنی آج والے بھی تو اس کا انکار نہیں کر رہے حَتَّشْتَدَّ عَمْرَحُمَا یہاں تک کہ بات رکنے پہ نہ آئی فَغَازِ بَابُ حریرہ تا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو غصہ نہیں آتا تھا مگر اس دن آگیا کیونکہ جنہوں نے روایت سنی ہوئی تھی انہوں نے آگے سے بار بار معارضہ کیا انہوں نے جان کیسے چھڑائی فَقَالَ لِلْحَارِسْ یہ کہہ کے آگے انہوں نے حبشی زبان میں کچھ لفظ بولے فَرَاتَنَا بِلْحَبْشِيَاتِ یہ بول کن کا مطلب تھا انہوں نے ایدھی سمجھ آئی تھے تا ہم او بھی مہربیت کی تا نہیں اتن سمجھ ہی کوئی نہیں آئی فَرَاتَنَا بِلْحَبْشِيَاتِ سُمَّا كَالَ لِلْحَارِسْ تَدْرِيمَا كُلْتُو اب بتاؤ جو میں نے کہا پتا چلا ہے آپ کو کالالحارس لا مجھے حبشی زبان میں کیسے پتا چلے تو یہ کہتے ہیں حارس کے ان کا مقصد یہ تھا یورید و بیزالے کا یورید و بیزالے کا انی لم احدث کا ما تکولو میں نے یہ بیان نہیں کیا آپ کو تو کہیں ایسے موقع پر ہی آپ نے پھر میں نے کچھ اور بولا ہے تم نے اور سمجھ لیا ہے یہ صورتحال آپس میں چل پڑی حضرت ابو سلمہ جو حضرت ابو حریرہ کے شاگرد ہیں آخر اس طرح تو بات چھپ نہیں سکتی تھی وہ کہتے ہیں اور یہ بھی ریکارڈ ہے ان کا کہ جس دن سرکار نے وہ چلو بھر کے دیا تھا بھولے بھی کبھی نہیں تھے اور آج یہ پتہ نہیں کیوں ہو گیا پڑھائی ہوئی تھی لیکن اب جو ہے وہ آگے سے اس طرح کی صورتحال اب اس پر امام تحاوی وہ سارے دلائل سامنے رکھ کے راوی مروی چونکہ وہ لا دوا کے تو بہت سے اسے ابا راوی ہیں یہ تبو حریرہ نے نہ بھی پڑھائی ہو اور جو کہیں نے پڑھائی ہے اور ادھر یہ جو ممرض والی ہے یہ اس کے مقابلے میں آ رہی ہے امام تحاوی کہتے ہیں ممرض والی جو حدیث ہے وہ یعنی آخری عمر نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس واسطے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس پر خود سوال جواب ہو چکا ہے جب لا دوا فرمایا اور ادھر سے آرابی نے کہا کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ پہلے اونٹ سارے سہی تھے ایک بیمار آیا تو سارے بیمار ہو گئے تو اگر سرکار نے یہ رہنمائی کرنی ہوتی کہ بیمار کو داخل نہ کرو سہیوں میں تو پھر اس دن کیوں فرماتے فما نجرب الاول کہ پہلے کو کس نے بیمار کیا تھا تو اس بنیاد پر کہا کہ اصل مذہب وہی ہے لا عدوہ والا اور اگر یہ حدیث منسوخ نہیں تو پھر یہ اس کا مطلب ہوگا اس میں بھی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے سد ذرائع کے طور پر کہ جیسے وہ فرمایا کہ جہاں وبا ہو وہاں تم داخل نہ ہو تاکہ دل میں نہ آ جائے کہ آیا ہوں تو لگ گئی ہے تو اسی بنیاد پر کہ عقیدے کی حفاظت کے لیے بچ کے رہو نہ داخل کرو اپنے صحیح اونٹ جو ہیں اپنے بیمار اونٹ کو کسی کے صحیح اونٹوں میں تاکہ اگر بیمار ہوا تو وہ تو رب کی حکم سے ہونا ہے لیکن کہنے والا کہہ دے گا کہ فرانے کا بیمار آیا تھا تو اس وقت سے بیماری پہل گئی ہے تو پھر عقیدہ خراب ہوگا تو اس بنیاد پر سد ذرائع کے لیے کہ یہ موقع ہی نہ بنے یہ موقع ہی یعنی یہ درجنوں محدثین نے اس کا یہ مطلب بیان کیا منسوخ والا علیدہ ہے کہ یہ بات منسوخ ہے اور دوسرا کہ اگر ثابت ہے تو پھر یہ اس کا مطلب تھا اور لا عدوہ جنرل پالیسی ہے مسلمانوں کی کہ جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی کئی وقت اس کا عیادہ فرمایا اور یہاں یعنی اس بیس پر میں آسانی کے لیے کہہ رہا ہوں ان لوگوں کے لیے جنہیں کوئی شکوک و شبہات ہیں تو یہ کم از کم چھے صفحے تعوی شریف کے ان کو کچہری میں ہی آ جاؤ سب دلیلوں کا ذکر کر انہوں نے وجہ بتائی ہے اور موقف وہ ہے جس پہ اللہ کے فضل سے آج بھی ہم قائم ہیں اب یہاں اس کی وضاحت کے لحاظ سے اگلی اس کے ساتھ جو ریلیونٹ حدیث ہے وہ یہ ہے کہ جس کے اندر بخاری میں ہی ہے لا عدوہ والی بھی ہے اور ساتھ یہ ہے کہ مجزوم سے یوں بچو جس طرح کے شیر سے بچا جاتا ہے اس کا تذکرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر چونکہ موجود ہے تو ہم وہ بھی چھپائیں گے نہیں بلکہ اس کا بھی ذکر کریں گے اور یہ ہر ایک پر صرف ہم ایک جلک بحث کی پیش کر رہے ہیں اگر کوئی اس میں ہمارے ساتھ چلے گا تو انشاءاللہ کئی اس کو آگے جہانوں کی سیر کرائیں گے کہ آگے کیا کیا ہیں ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لا عدوہ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ کہ جس میں کہا کہ فرہ من المجزوم فرہ راکہ من الاسد مجزوم سے یوں بھاگو جیسے شیر سے بھاگا جاتا ہے یہاں کرمانی سب سے پہلے میں پیش کرتا ہوں جلد نمبر دس نہیں ہے ابھی بس دو سو گیارہ صفحہ حدیث نمبر پانچ ہزار ساتھ سو ساتھ ہے جان کرنا صحیح بخاری شریف کی لا عدوہ ولا تیاراتا ولا حاماتا ولا سفرا وفرہ من المجزوم کما تفرہ من الاسد یعنی پہلے لا عدوہ والے وجہ پڑی ہے وہ اور حدیث ہے اس کے پہلے حصے کو انہوں نے نہیں بران کیا صرف بعد والے کو لیا لیکن ہمارے نظریک پہلا حصہ بھی حدیث ہے بعد والا بھی حدیث ہے اور دونوں ہی ہمارے موقف کے مطابق صحیح ہیں فرہ امر ہے فرہ من المجزوم کما تفرہ من الاسد اچھا جی تو کیوں اب بظہر یہ لگا کہ سرکار فرما رہے ہیں پہلے حصے میں لا عدوہ کہ کوئی بیماری متعددی نہیں کہ ایک سے دوسرے کو لگے اور دوسرا جو ہے حصہ اس میں یہ ہے کہ جو جزام والا بندہ اس سے بچ کے رہو جس طرح کے شیر سے بچا جاتا ہے تم یہ مطلب بنا کہ اس میں بیماری ہے ساتھ بیٹھو گے تمہیں بھی لگ جائے گی تو یہ تو آپس میں تاروزہ آ گیا یہ دوسرا حصہ انہوں نے فیل اسلام والا جائے انہوں نے پیش کیا ہے کہ دیکھو آئیسولیٹ ہونا چاہیے کیونکہ مجزوم سے جو ہے وہ بیماری لگ جاتی ہے تو یہ کنسیپٹ ہے چودہ صدیوں پہلے کہ بیماری والے کے قریب نہیں جانا چاہیے علیہ دہ ہو جانا چاہیے لہذا مسجد بند جمعہ بھی بند ہونے چاہیے اور یہ ساری پبندیاں ذکر کر کے کہا یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ یہ پبندیوں پہ عمل کرو یعنی جو بیان اس نے کی ہے کہ سابن سے دونا ہے بیس میٹ دونا ہے کہتے ہیں اللہ کا حکم ہے کہ ان پہ عمل کرو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے بڑی سختی سے کہ اس پہ عمل کرو اب یہ اس کا پتہ نہیں تازہ رابطہ اللہ تعالیٰ سے کیسے ہے کہ یہ جو اس نے ہدایات بتائی ہیں یہ تو نہ قرآن میں ہیں نہ سنت میں ہیں بلکہ وہ بیانیے نہیں قرآن کا ہدایات تو الیدہ ہیں جزوی طور پر اچھا جی اب یہاں ہم بیان کر رہے ہیں حدیث کا یہ حصہ کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ دور رہو ابنِ بطال نے کہا وہ کہتے ہیں کہ ہوا مناکد لِقَوْلِهِ لَا عَدْوَى کہ یہ باد والا حصہ لَا عَدْوَى کے مناکد ہے تو امام کرمانی کہتے ہیں قُلْنَا اِنَّهُ عَامٌ مَقْسُوسٌ مناکد نہیں ہے یعنی انہوں نے مناکد کہ کے تو آگے پھر اور دلیل سے کبر کیا یہ نہیں کہ اس طرف گئے ہیں کہ یہ جو ان کی جہت کوئی آ جائے کرمانی کہتے ہیں عام مقصوص ہے مطلب کیا لَا عَدْوَى إِلَّا مِنَا الْجُزَامِ کہ اور تو کوئی بیماری متعددی نہیں جزام کے لحاظ سے ربِ ذُل جلال کا بھی فیصلہ یہی ہے کہ رب اس کو متعددی بنا دیتا ہے یعنی یہ اڑ کے لگ سکتی ہے یہ ان کا جواب ہے ابھی اصل جواب نہیں لیکن امام کرمانی نے رد کیا اس کا ابنِ بطال والی بات کا کہا کہ مناکز نہیں جس طرح تخصیص بادت تعمیم ہوتی ہے تعمیم بادت تخصیص ہوتی ہے تو اس کو معارضہ تو نہیں کہا جاتا مناکزہ نہیں ہوتا آپس میں تناکز نہیں ہوتا یہ ساتھ کہ امام خطابی جو ہیں وہ بھی بہت بڑے محدث ہیں ان کا حوالہ دیا کہ اصل یہ جو جزام ہوتا ہے تشتتو راہیتوہو اس کی بدبو بھی بڑی آتی ہے تو یہاں مقصد یہ نہیں تھا کہ اس کی بیماری لگ جائے گی بلکہ یہ ہے کہ پاس بیٹھنے والا تنگ ہوگا تو اس لیے کہ اس کی بدبو نہ آئے فرمایا تم علیدہ بیٹھو اسے تو اس سے لا عدوہ سے کوئی ٹکراؤ نہیں لا عدوہ سے تب ٹکراؤ ہو کہ جب یہ آئے کہ اس میں عدوہ ہے جبکہ یہ فرمایا کہ اس کی وجہ امام خطابی کہتے ہیں کہ اس کی بدبو ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے پاس بیٹھنا مشکل ہوتا ہے تو فرمایا کہ اس سے علیدہ رہو تیسرا کہ لَئِنَّمَا عَمَرَ بِالْفَرَارِ لِنَّوْ اِذَا رَآہُ سَحِيحُ الْبَدْنِي سَلِيمًا مِّنَ الْآفَةِ اللَّتِي بِهِ عَزُمَتْ حَسْرَةُهُ کہاں تک سوچ ہے کہتے ہیں اسے یہ جو صحیح بندہ ہے اس کو اس نکتہ نظر سے اس سے دور کیا جا رہا ہے کہ وہ بیچارہ جب اس کے خوبصورت بدن کو دیکھے گا اور اپنے اس چمڑے کو دیکھے گا تو اس کی حسرت بڑھ جائے گی یعنی کاش کہ میرا بھی اس طرح ہوتا اس کو سحیح البدن اور سلیم من الْآفَةِ دیکھے عَزُمَتْ حَسْرَةُهُ وَشْتَدَّ أَصْفُهُ عَلَى مَبْتُلِيَ بِهِ تو وہ اپنی آزمیش اس پر مزید غالب آ جائے گی مرض سے مزید نڈھال ہوگا یعنی جب اس کو تو گویا کہ آئینے کی طرح نظر آ رہا ہے لیکن میرا بھی اس طرح چہرہ ہونا تھا اس طرح رنگ ہونا تھا اگر میں ماذا اللہ اس میں نہ ہوتا تو شریعت کسی کو یوں نڈھال نہیں کرنا چاہتی اس بنیاد پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نہ یہ کہ کوئی ادوہ ہو جائے گا اور ویرس لگ جائے گا دیکھو کتنی عالی حکمت ہے اور دوسرا وَنَا سَيَّا سَائِرَا مَا أَنْعَمَ اللَّهُ بِي عَلَيْهِ کہ وہ جزام والا کوڑ کے مرض والا صرف یہ دیکھ کہ اس کی خال کتنی اچھی ہے اللہ کے جو اس پر دیگر انعام ہیں انہیں بھول جائے گا کہ رب نے اس کو ذین کیسا دیا ہے رب نے اس کو قد کیسا دیا ہے رب نے اس کو مال کیسا دیا ہے ان ساری نعمتوں سے بھی وہ بندہ جو مجزوم ہے ادھر سے ساری توجہ ہٹ جائے گی یعنی اللہ کا ناشکرہ بن جائے گا کہ مجھے تو رب نے پھر دیئے ہی کچھ نہیں حالانکہ اسے کتنا کچھ دیا گیا تھا تو یہ ساری چیزوں سے اس کی توجہ کیوں ہٹی کہ اس کے سامنے ایک صحیح جسم بندہ آیا تو سرکار نفران اس سے دور رہو اس کے ان دوسرے لفظوں میں زخموں پہ نمک پاشی نہ کرو تو یہ مطلب تھا اور یہ کہاں لے گئے فَيَكُونُ سَبَبَلْ لِمِهْنَةِ اَخِيهِ وَبَلَائِهِ فرما اس سے اس کے اوپر بوجھ بڑھ جائے گا کئی وجو سے تو تم اس سے سائٹ سے پہ رہو نہ یہ کہ وہ تمہیں لے ڈوبے گا اب ہم ابھی حدیثیں پیش کریں گے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوڑ والے مریض کا ہاتھ پکڑ کے اپنے والے برتن میں ساتھ لگا کہ اب کھاؤ میرے ساتھ ایک دو نہیں کتنی حدیثیں ہیں تو یہ کوڑ والے وہ حدیثیں کیوں چھپا رہے ہیں آئیسولیٹ والے وہ حدیثیں کیوں چھپا رہے ہیں کیا حق نہیں بنتا سرکار کی ان حدیثوں کو ظاہر کرنے کا کیا وہ دین نہیں ہے کیا وہ سنت نہیں ہے کیا وہ شریعت نہیں ہے کیا وہ اسلامیت جو لٹریچر ہے اس کا حصہ نہیں ہے کیا وہ سندے صحیح سے ثابت نہیں ہے کیا وہ میرے لجبال نبی کا کمال نہیں ہے کہ جنہ کوئی نہ اپنے سینے سے لگائے وہ اسے بھی لگاتے ہیں اب یہ سیرت کیوں بھول گئی یعنی یہ جو چھنڈ پو قسم ہے انگریزوں والا وہ تو ہے ہی کہ فاہ کے ہاتھ گدلے ہیں میں سلام نہیں لوں گا وائرس کہیں ناک میں چمٹ جائے گا ارے ہمارا تمدن حجازی ہے اور وہ قیامت تک کے لیے ہے اور اس حجازی تمدن کے لحاظ سے ہماری کتابیں بھری پڑی ہیں اور یہ جس کو وہ دلیل بنا رہے تھے اس پر تو یہ اکابری نے لکھا ہے یہاں پر ایک تو آگیا ذکر کرمانی سے تو کیا شاندار حکمت انہوں نے بیان کی فتول باری شر بخاری اس کے اندر جو انہوں نے چیز ذکر کی ہے انہوں نے کہا یہ ہے ہی منسوخ یہ منسوخ ہے جلد نمبر تیرہ یہاں باقاعدہ انہوں نے نسخ کا ذکر کیا اور اس کے پھر دلائل جو ہیں وہ پیش کی یہ نسخ کے لحاظ سے نسخ کے دلائل اور اس میں دوسرا پہلو اس حدیث میں سے بھی کہ جو ممرض والی ہے یعنی اس کے نسخ کی بھی دلیل انہوں نے اپنے انداز میں اس مقام پر پیش کی صفحہ نمبر ایک سو چینوے پر ہے یہ وہ حدیث سقیف پیش کر کے سرکار نے کہ میں نے وہاں سے تیری بیعت قبول کر لی تو چلا جا تو وہ اس مقصد کے لیے نہیں تھا کہ سرکار کو ڈر ہے کہ اس کا کہیں لگ جائے آ کے مجھے بھی وائرس یہ سرکار بیعت تو بیعت رہا اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ اپنے ہی برتن میں اسے کھلا رہے ہیں سفر 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 مجزوم مجزوم کوڑ والا جو ہے لیکن وہ کتنا حسن والا تھا جو سرکار کے ساتھ بیٹھا تھا اور صحابیت کے منصب پر تھے اسے کس سکتم باللہ وتوکل لن لے کچھ نہیں ہوتا کھاؤ یعنی جو اسے سہرہ دے رہے ہیں اپنے لئے کیسے سوچ سکتے کہ مجھے کچھ ہو جائے گا اس سے فزہبہ عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالی و جماعت من السلف الال اقل ماہ انہوں نے تو یہ کہا کہ اگر کسی کو ایک تو بیڈر پار ہے کہ کرو نا لگ بھی جائے تو اسے کئی پنجرے میں بند نہ کرو اس کے ساتھ بیٹھ کے کھا پی لو کس کے ساتھ مجزوم کے ساتھ کرونا والے کے ساتھ وراؤ ان ال امر بجتنا بی من سوخ کہ وہ جو حدیث مسلم والی پیش کر رہے ہیں اس کا مطلب ہم نے واضح کر دیا اور اگر ہے تو منسوخ ہے کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ساتھ بٹھایا صحابہ نے پھر اس پہ عمل کیا ساتھ بٹھا کے عمل کر کے دکھایا کہ ہمارے آقا علیہ السلام بھی اس طرح کے لوگوں کو سینے یہ روایت کیا حتاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے تو حتاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے اسی مسئلے پر لا عدوہ والی جو باس ہے اس پر آپ نے یہ فرمایا میرا ایک غلام تھا اسے یہ بیماری تھی وہ میری پلیٹ میں ہی کھاتا تھا یعنی یہ نہیں کہ ساتھ بیٹھ کسی وقت کھا رہا ہے یعنی جس طرح لوگ بیماروں کے برطن جدا کر دیتے ہیں تو ام المومنی نے کہتی ہے میں نے تو اس کا برطن بھی جدا نہیں کیا تھا جس میں میں کھاتی تھی اسی میں دوسرے وقت وہ کھاتا تھا اور پھر وَيَشْرَبُوْ فِي أَقْدَاهِ میں نے اس کا پیالہ بھی الہدہ نہیں کیا ہوا تھا جن جو میرے استعمال کے پیالے تھے وہ بھی استعمال کر لیتا تھا یہ ہے اسلام ام المومنین کا تو ہم نے ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ انہا کے فرمان کو دیکھنا ہے نہ کہ لیڈی ڈیانا کے کسی انداز کو کسی دفنے کی دعوت دینی ہے یہاں حضرت آشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا آپ نے جو ہمارے لئے یہ حکم ہے اس کے پیش نظر اور صرف یہ ہی نہیں فرماتی ہیں اگر کبھی ضرورت کے پیش نظر جو میرا استعمال والا بستر ہے اور کوئی نہیں تھا اس غلام کو دینا پڑا تو میں نے اپنا بستر کی اسے دیا جو بعد میں ضرورت میں میں نے بھی استعمال کیا تو یوں نہیں کہ ان کو اچھوت سمجھ لیا جائے کہ کوئی ہاتھ قریب نہ کرے کوئی فیزیکل کنٹیکٹ نہیں ہونا چاہیے یہ ام المومنین کو تو جواب دو یعنی وہ برطن جن کو بالفعل بیماری آئی ہوئی تھی ان کے لحاظ سے یہ صورتحال ہے اور یہاں ابھی آئی نہیں ہے تو مسجدیں بند کروائی جا رہی اور یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے کہ جتنے دنوں سے آپ پڑھ رہے ہیں روزانہ ہی کچھ نہ کچھ بن سکول بن کالج بن مسجد بن مدرسہ بن عدالت بن مزارات بن لیکن کسی نے یہ بھی سنا ہے مساج سنٹر بن بیوٹی پارلر بن ارے اصل جو فیزیکل کنٹیکٹ ہے وہ تو مساج سنٹروں میں ہو رہا ہے رام کاری جہاں غیر محرم بچیوں سے یہ مساج کرواتے ہیں وہ کیوں نہیں بند ایک بڑا معتبر بند آج اس نے مجھے کہا کہ میں وہ ساری لسٹ دے سکتا ہوں اگرچہ میرا شعبہ نہیں وہ کہ وہ کہاں کہاں ہیں اور کھلے ہیں سارے پورے ملک میں انہیں کیوں نہیں بند کیا جا رہا کہ جہاں مالش کر رہی ہیں عورتیں غیر محرموں کو وہ فیزیکل کنٹیکٹ جو ہے وہ کیوں نہیں نظر آ رہا شیخ علی سلام کو اس کے خلاف کیوں نہیں بول رہے وہ جو یورپ کی ہر گلی میں ہے مغربی تہذیب کا وہ گن اس آگوش میں بیٹھ کے دو جملے اس کے خلاف بھی بولیں اور وہاں نرم و نازک ہواوں میں مرغن غذاوں میں ادھر بیشارے غریب جو دن رات محنت کر کے دو لکمے بچوں کے لئے کماتے انہیں دے رہے ہیں ہدایات کے آدھے گھنٹے کے بعد پھر سابن لگاؤ ان کے پاس سابن ہے ہی نہیں لگائیں کہاں سے ان کے پاس کھانے کا لکمہ نہیں اور انہیں یہ کہہ کر کہ ایسا کرو یہ اللہ کا حکم ہے یہ کون سی نئی واہی آئی ہے یا کیسے رابطہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درمیان میں چودہ صدیوں کے اکابرین سے نہیں ہے تفصیل کے ساتھ میں وہ چند احادیث آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں جس کو ابن بطال نے خصوصی طور پر روایت کیا اور ساتھی امام تہاوی جو ہیں انہوں نے اس کو روایت یہ بات بلکل واضح طور پر انہوں نے لکھی اسی عدیث کے تاحت باب الجزام لا دو ولا تیرہ ولا حام ولا سفر وفر من المجزوم کما تفر من الاسد یہ ہے ابن بطال اس نے کیا ہے کمال اب نہ ہو کوئی نڈھال اچھا جی یہ لکھتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجزوم کو اپنے ساتھ بٹھایا اور اس کے ساتھ مل کے میرے آقا علیہ السلام نے کھانا کھایا وَفَعَلَ ذَلِكَ أَصْحَابُ الْمَهْدِيُونَ یہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے آگے سنت رائج کی کیسے سقیف کا وفد آیا اب جو مسلم میں ہے کہ سرکار کے پاس آیا تو صحابہ کو پتا ہے سرکار کی سنت کیا ہے یہ بھی سقیف کا وفد ہے تحر لکاظری کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس نے اس کا حوالہ دے کر غلط مطلب لوگوں تک پہنچایا سقیف کا وفد آیا کھانا مگایا گیا فدا تو آپ نے فرما آؤ تناول کرو کھانا فتنح راجل ایک بندہ کو انہیں سائیڈ پہ ہو گیا اس پورے وفد سے وقال مالا کا تجھے کیا ہے تم کیوں نہیں کھا رہے اس ہاتھ اس نے کہا کہ میں مجزوم ہوں دیان کرنا مجزوم اس نے کہا یعنی تھے سارے مسلمان اس نے کہا کہ میں مجزوم ہوں اس لیے میں سائیڈ پہ ہو گیا ہوں فادہ ہو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے کہ تُو میرے ساتھ وَأَقَلَ مَا ہوں یہ ہیں سرکار کی سنت کو زندہ کرنے والے آقَلَ مَا اَهُ جنہوں نے خود سلام دستانے پہن کے کرنے لینا ہو کسی سے یا سلام لینے کے بعد جراسیم جو ہے وہ فور نصر انداز ہو جائے انہوں نے آگے دین بھی وہی بتانا ہے لیکن دین یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ ہو ممی ڈیڈی لوگ جو ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے لیکن یہ جو دعویدار ہے مجدد اور مجتحد ہونے کے انہوں نے دیے باغ بان بن کے بل بل کو دھوکھے بہاریں جبائیں چمن بیچ ڈالا اب وقت تھا دین کی ترجمانی کا اب وقت تھا دین کی حفاظت کا اور اسی وقت ہی وہ سب اس بیانیے کو جو کفار اور یهود و نصارہ سے میچ کرتا ہے اسے گھڑ گھڑ بتا رہے ہیں چلو کم از کم اتنا ہی کر دیتے کہ یہ بھی ہے اور ساتھ یہ بھی ہے اگرچہ یہ ترجی بیان نہ بھی کرتے لیکن اس نے تو یہ کہ دوسرا کوئی موقف ہے ہی نہیں یہی ہے صرف جو میں پیش کر رہا ہوں ہم کہتے ہیں یہی ہے جو صرف ہم پیش کر رہے ہیں لیکن دوسری باتیں بھی ہیں مگر وہ موول ہیں مرچو ہیں متروک ہیں منسوخ ہیں اور وہ مطلب نہیں جو تم بتاتے ہو یہ ہماری ہمت ہے کہ ہم نے ہر دلیل پڑھ کے پھر اس کا جواب دیا ہے وہ کل آدوہ والی ساری پڑے اور میں نے ایک دن کے بعد جواب دیئے اسے بھی ایک دن کے بعد جواب دینا چاہیے یہ نہیں کے چار رفتے لگائے اور جس نے بھی دینا ہے دے کل جواب دے لیکن بعد میں بھی جب چاہے دے یہ نہیں کہ کہ تم نے تو ایک دن کہا تھا وہ گزر گیا ہے لہذا میں بری زمہ ہوں نمبر چار سو دس ہے جلد نمبر نو ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ نے مجزوم کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلایا اب یہ تقریر میں کہہ رہا تھا اصل میں جہالت کی وجہ سے کچھ لوگوں کو پتا ہی نہیں ہے کہ دین کا درک اور فہم کیا ہے تو حضرت صدیق اکبر کو بھی نہیں پتا تھا جو ساتھ بٹھا رہے ہیں بلکہ یہ کمال ہے کہ جن کے تلووں کا دھوون ہے آب حیات ہے وہ جان مسیح ہمارا نبی اور جن کے قدموں کو چومنے کے لیے عرش تڑپے وہ مجزوم کا ہاتھ پکڑ کے ساتھ بٹھا لیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر آگے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ انہوں نے وہ سجد آشا صدیقہ رضی اللہ عنہ جو حدیث ذکر کی کہ ان سے مناظرہ کیا کسی نے کیونکہ یہ سارا مقالمے کے بعد فائنل ہو کے یہ چیزیں آگے پہنچتی رہی ہیں اَن آشا تَا نَمْرَةً سَالَتْهَ اَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَقُولُ فِي الْمَجْزُومِينَ فِرُّ مِنْهُمْ فِرَارَكُمْ مِنَ الْأَسَدْ حضرت آشا صدیقہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ جو کوڑ کے مرض والا ہو یا مجزوم ہو یعنی یہ ایک اس کے قریب قریب لفظ ہے پورا اس کا ترجمہ نہیں ہے لیکن مجزوم میں کہہ رہا ہوں کہ مجزوم سے دور رہو بھاگو کیا یہ سرکار نے فرمایا تھا ہم المومنین آشا صدیقہ رضی اللہ عنہ سے سوال ہوا فَقَالَ تَعِشَةُ كَلَّ وَاللَّا قَالَ لَا عَدْوَا فرمائے میرے سرتاج نبیوں کے سلطان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لا عدوہ فرمایا ہے اور یہ فرمایا فَمَنْ اَعْدَ الْاوَّل ساتھ اس عدیس کا حوالہ دیا کہ سرکار نے تو یہ فرمایا تو اونٹو والے مسئلے میں کہ پہلے کو پھر خارج کس نے لگائی تھی اور آگے پھر اپنا عمل بتایا اس خاتون کو وَكَانَ مَوْلَ میرا غلام تھا اسے یہ جوزام والی بیماری لگ گئی تھی مجزوم تھا وہ تو میرے برتنوں میں کھاتا پیتا تھا پلیٹ گلاس اور بستر یہ ساری چیزوں کا آگے پھر ذکر کیا آگے ابن بتال کہتے ہیں روئینا انہو علیہ السلام انہو اکلا مَا مَجزوم مجزوم کے ساتھ کھانا کھایا ہماری اہل الجاہلیہ اہل جاہلیت کا رد کرنے کے لئے یہ ہے وہ جو تانہ دیا جا رہا تھا کہ ان لوگوں کو بس جہالت کی وجہ سے پتہ نہیں کہ دین کیا ہے یہ ہے اگنورنس مسٹر طہر یہ ہے یہ ہے جہالت کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کھلایا مجزوم کو اپنے ساتھ بٹھا کے تاکہ جاہلیت والوں کا رد ہو جائے کانو یفعلونہ من ترک معاقلات خوفا ای یعدیہم داؤہو جاہلیت والے ایسے بیمار کو ساتھ نہیں بیٹھنے دیتے تھے اس ڈر سے کہ اس کی بیماری لگ جائے گی تو سرکار نے کنڈیم کیا جاہلیت کو میں ساتھ بٹھاؤں گا تاکہ وہ جاہلیت والا کنسپٹ دفن ہو جائے تو آج پھر جاہلیت کا اہیا ہو رہا ہے جاہلیت جس کو سرکار نے کنڈیم کیا اس والا بیانیاں جو ہے وہ معذر اللہ بیان کیا جا رہا ہے اب اس کے اندر مزید یعنی آگے کوئی یہاں تک آئے گا تو اگلی بات سے مزید ہیں یعنی کہ یہ آخری ہے لیکن کوئی چلے تو صحیح ساتھ کیونکہ کسی کو کچھ دکھانا ہو تو ساتھ اس سے چلنا پڑے گا تو کوئی اگر ساتھ آئے گا تو ہم اس کو کئی جہانوں کی آگے انشاءاللہ صاحب کرائیں گے اچھا اس میں اب امام تہاوی سے بھی تھوڑا سا پوچھو نا کہ انہوں نے اس سلسلہ میں کتنے زبردست دلائل اکٹھے کیے آپ فرماتے ہیں اس سلسلہ کی دلیلیں بیان کرتے ہوئے تین سو باون صفحہ یہ تحاوی شریف ہے جو درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے تحاوی شریف اور بخاری شریف یہ سب کچھ آل حق کے لیے ہے اب یہاں تحاوی شریف میں کیا لکھا ہے انجاب پوری سنت کے ساتھ آخذ النبی صل اللہ وسلم بے ید مجزوم مجزوم کا ہاتھ پکڑ لیا ریشم سے بھی زیادہ نرم کستوری سے بھی زیادہ خوشبو والا اس ہاتھ سے مجزوم کا ہاتھ پکڑ لیا جسے آج والے دیکھنا بھی پسند نہیں کر رہے مجزوم کو اس کا ہاتھ پکڑا ہاتھ پکڑ کے خود اپنی پلیٹ میں ڈالا اس کا ہاتھ تو پھر پھر کیا ہے تو اکل تو یہ ہے اور اس کے ساتھ کیا اہم تعلیمات ہیں حضرت ابو زرغفاری رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن ما صاحب البلا تواد علی ربی کا و ایمان کہ جسے تاؤن لگ جائے کرونا لگ جائے اسے چھوڑ کے بھاگ نہ جا اس کی خدمت کر کن کن ما صاحب البلا جو بیماری والا ہے یہی تو فرق ہے اسلام کا اور باقی کا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے واضح کن کن ما صاحب البلا آفت جس پہ آئی ہوئی ہے بیماری آئی ہوئی ہے یعنی اس کے جراسیموں سے نہ ڈر رب کا کرم دیکھ کن کن ما صاحب البلا آئی وآکول لیل علماء اللذین يفتون فی الحرم هذا الوقت لیزہار الاسلام ولیتقویت الاسلام کن ما صاحب البلا هذا قول رسول اللہ صلی اللہ وآلیس هذا القول لأی مفتن لئے مفکر بل هذا قول رسول اللہ صلی اللہ وآلیس کن یا صدیس کن ما صاحب البلا هذا القول ليس قول الجلالی بل هذا مقال رسول اللہ صلی اللہ وآلیس ای العلماء الاظوا لہائیت کبار العلماء کون ما صاحب البلا لیان حاز حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب دیکھئے یہ حسن ہے اسلام کا فرمایا کہ تم تواد الرب کا اب یہ لفظ بڑے قبل غور ہے وہ بیچارہ کرونے کے اندر مبتلا یا تاؤن میں اور یہ جو ہے وہ بڑا بیوٹی فارلر سے اگر کوئی نکل کے آ رہا ہے چونکہ وہاں جو تھا وہ تو عظیم لوگ تھے یعنی آج کا اور اس کے کپڑوں کی جو مایا ہے اور اس طریقہ مسئلہ ہے اور پھر جراسیم آگے شریعت سے ثابت کیے جا رہے ہیں یہ تجھے لگ جائیں گے اب یہ کیسے پکڑے گا کسی کا ہاتھ یہ تو دو گلی دور سے گزرے گا کہ یہاں کوئی کرونے والا آیا ہوا ہے تو سرکار فرماتے ہیں کن ما ما کا مطلب تو آتا ہی ہے نا سب کو ما ایت اختیار کرو ما صاحب البلا توا دو اللہ رب کا اپنے رب سے ڈرتے ہوئے تیرا کیا کمال ہے کہ تو اس کی جگہ پہ نہیں توا دو اللے رب کا اپنے رب سے توازو کی وجہ سے اکڑ نہیں سکڑ توا دو اللے رب کا اپنے رب سے توازو کی وجہ سے اور ساتھ یہ بھی فرمایا و ایمانا بے ایمان ساتھ نہیں دے سکے گا ایمان کی پاور سے اس کا ساتھ دو توازو و ایمانا یعنی وائرس تمہیں کچھ نہیں کہے گا اگر تم توازو والے ہو وائرس تمہیں کچھ نہیں کہے گا اگر تم ایمان والے ہو اور اگر توازو اور ایمان نہیں تو پھر یہ کہتے پھر ہو کہ سارے بھاگ جاؤ اس سے کوئی قریب نہ آئے اور اس وجہ سے مسجدیں بند ہو رہی ہیں کہ ابھی تو آیا ہی نہیں کہ کوئی ایک آ گیا تو نمازیوں کا کیا بنے گا تو سرکار فرماتے ہیں کہ ایمان کی وجہ سے اس کے ساتھ رہو ایمان کی وجہ سے اس کے ساتھ رہو اگر ایمان والے ہو تو یہ کون سا دین ہمیں بتا رہے ہیں ہم ہٹ کسی کو نہیں کرنا چاہتے مگر یہ مثلا تنظیم المدار اس نے اعلان کیا ہے یہ تو وقت ہے کہ رہنمائی کریں جو کچھ یہ بتا رہے ہیں وہ تو امریکہ بھی بتا رہا ہے وہ تو دن رات وہ بھی بتا رہے ہیں یہ تو اپنا موقف اسلام والا بتائیں اور صحیح بتائیں وہ گھڑا ہوا نہ بتائیں یعنی اگر اس طرح کا بتانا ہے تیر القادری جیسا پھر یہ سارے چوپی رہیں کیونکہ پھر یہ نصاب کا ایک ایک اپریشن کرنا پڑے گا پھر حال تو وہ مطلقن اجمالن ہے ہاں عظیم لوگوں کا عدب تو ضرور ہے مگر جب اس طرح ہو جائے تو پھر اب شریعت کا عدب کریں یا ان کا عدب کریں وائے ناکامی متائے کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے احساس زیان جاتا رہا تو نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو وضاحتیں ہیں اب یہ مطلقن وبا والا جو ہے وہ نہ نکلے حدیث ارینہ بھی اس کے خلاف ہے وبا تھی اگر انہیں بھیجا تو مطلقن نکلنا اگر علاج کے لیے بھیجنا ہو تو نکل سکتا ہے فرارا نہ نکلے کہ میں بھاگوں یہاں رہوں گا تو مر جاؤں گا اس جہت سے منع کیا اب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ جو عقیدہ ہے بیماریوں کے لحاظ سے یہ بہت بڑا پل سرات ہے بہت تھوڑے بندے ایمان بچاتے ہیں اور یہ بڑی آزمائش ہے ابن بطال کے اندر جلد نمبر نو صفحہ نمبر چار سو چھبیس پر یہ ذکر ہے اور اکمال المعلم میں جلد نمبر سات صفحہ نمبر ایک سو چونتیس پر ذکر ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تاؤن فتنتن علال مقیم والفار تاؤن دونوں کی آزمائش ہے مقیم کی بھی اور فار کی بھی یعنی جو رکا ہوا ہے تاؤن والے شہر میں بھاگا نہیں اس کی بھی آزمائش ہے فتنہ بھاگا آزمائش ہے اور جو بھاگ گیا ہے ڈر کے اس کی بھی آزمائش ہے کیسے کیسے ہیں جو بھاگ گیا ہے وہ یہ کہے گا چنگا ریاں ناس آیاں تے بچ گیاں فررتو فنجوتو جبکہ اسلام یہ جملہ سننا نہیں چاہتا وعمل مقیم اور جو مقیم ہے اس کی آزمائش کیا ہے وہ کہتا اکمتو فمتو میں چونکہ نہیں گیا مر گیا ہوں یعنی مطو کا مطلب ہے بلکل قریب پہنچا ہوا ہے بیماری کی وجہ سے تو اس کے دل میں آتا ہے اگر میں بھی دوڑ لگا جاتا تو بچ جانا تھا چونکہ اسی شہر میں رہا ہوں تو لہذا میں تو قریب المرگ ہو گیا ہوں فرمایا یہ تاؤن ایسا امتحان ہے جو ہر کسی کا ہے بھاگنے والے کا بھی اور پیچھے رہنے والے کا بھی اور بچے گا وہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیئے ہوئے قانون پہ چلے گا کہتے ہیں وہ آپ یہ اپنا ریکارڈ بنایا پھرتے ہیں کہ جو بچ گیا ہے وہ کہتا ہے یہ میرا زورے بازو ہے میں بھاگ آیا ہوں اور جو دوسرا ہے کہتا ہے میں چونکہ رہ گیا ہوں تو مر گیا ہوں کہتے ہیں وَقَزَا لِكَا حالانکہ اس طرح نہیں ہے فَرَّا مَلْ لَمْ يَجِعْ اَجَلُوْهُ بھاگئی وہ ہے جس کے مرنے کا وقت ہی نہیں آیا تھا یعنی وہ اس کا بھاگنا اسے نہیں بچا سکا وقت ہی نہیں آیا تھا وَأَقَامَا فَمَاتَ مَنْ جَعْ اَجَلُوْهُ اور اقامت اس نے اختیار کی جس کا وقت آیا ہوا تھا تو نہ اس کا کوئی دخل ہے جو بھاگا نہیں مرنے میں نہ اس کا کوئی دخل ہے جو بھاگ گیا ہے بچنے میں اگرچہ انہوں نے اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے جس کو اسلام ریجیکٹ کر رہا ہے گناہ قرار دے رہا ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ رب کی تقدیر ہی فیصلہ کر رہی ہے اور اسی کے مطابق جو ہے وہ سارا نظام چل رہا ہے اچھا یہ ابھی تک جو ہے وہ اختصار سے چند باتیں عرض کی اب صرف یہ بات کہ یہ جو صورتحال بنائی جا رہی ہے کہ مزار بن مسجد بن مدرسہ بن سب کچھ بن ایسی حالت امت پہ پہلے بھی آتی رہی ہے اور اس سے بچاؤ کا ہمارا قانون اور ہے اوروں کا قانون اور ہے ہمارے متجدد صاحب بتا رہے تھے کہ اٹلی نے بھی یہ کیا ہے چینہ نے بھی یہ کیا ہے تو اٹلی کا قانون ہے چینہ کا قانون اور ہے عشق کے تنداز میں مدینہ کا قانون اور ہے تو ان والا نہیں یہاں بیماری سے کیسے بچ جاتا ہے بندہ کیسے ٹالی جا سکتی ہے شریعت کہتی ہے کہ بندے مسلمانوں صدی جو بھی ہو علاقہ جو بھی ہو اگر انہیں رحمت چاہیے تو پھر اکیلے کے لینا بیٹھے رہیں اجتماع کریں اجتماع کر کے تو پھر یتلونا کتاب اللہ قرآن کی تلاوت کریں وَاِيَا تَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ درس و تدریس کریں تدارس ہے بچاؤ اور تدارس سے ہی تدارس وائرس کو دیکھ کر ختم ہو گیا تو بچاؤ کیسے ہوگا خاص ہے ترقیب میں قوم رسول حاشمی دوسرے وہ یورپ کے ویرانوں کے پالتو کہتے پھریں کہ کیا ہوتا ہے دعاؤں سے وہ کہتے پھریں انہیں کچھ نہیں ملتا وہ کہتے پھریں کیا ہوتا ہے تلاوت قرآن سے مگر ہمارا تو ایمان ہے ہم ان کے پیچھے پیچھے نہیں چلیں گے یہ باقاعدہ سیفٹی کا نظام ہے شریعت میں اور اس کا مدار یہ ہے کہ مدرسہ ہو قرآن پڑھا جا رہا ہو پورے محول پہ رحمتوں کا نزول ہوگا اور اگر مسجدیں بند مدارس بند تو پھر خطرہ ہے ہمیں تو نہ جانے کیا ہو جائے اللہ بچائے سب کو محفوظ رکھے لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے جس کی تبلیغیں ہو رہی ہیں کمپین چل رہی ہے مہم ہے کہ بند کرو بند کرو بند کرو ارے سوچو تو سی بند کیا کر رہے ہو یعنی جب کسی معاشرے میں بیمار کی حمایت میں یہ تحریک چلے کہ میڈیکل سٹور بند کرو ڈاکٹروں کی دکانیں بند کرو تو اس کو کیا عقل مندی کہا جائے گا یا ہماکت کہا جائے گا بیمار کی حمایت ہوگی یا بیمار کی دشمنی ہوگی تو یہ کرونہ والوں سے دشمنی ہے مسجد بند جمع بند اور اوپر سے متجدد کہہ رہے ہیں کہ اطلاق جمع پہ بھی کرو اس پہ بھی کرو اس پہ بھی کرو ہمارا جمع مرکز شفا ہے ہماری مسجد دار شفا ہے امت کا مدرسہ مرکز شفا ہے اور اسی پر پبندی لگائی جا رہی ہے تو پھر کیا کسی کبوتر کھانے سے یہ شفا لینا چاہتے ہیں اب پڑھو صحیح مسلم اور یہ سارے لوگ اہل دین کفارہ ادا کر کے واپس آئیں حدیث شریف دو ہزار چھ سو ننانوے صحیح مسلم جلد نمبر چار یہ ہے میرے نزدیک کرونا کا سو فی سد دلاج اور میں پوری گرنٹی سے کہہ رہا ہوں سو فی سد علاج یعنی مجھے کسی لیبارٹری کسی اپریشن تھیٹر میں کوئی ایسی دوائی یا اس طرح کوئی مجرب نسخہ جس دو منٹ میں کرونا والا ٹھیک ہوتا ہو میں اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھوں میں اس کو اتنا نہیں مانوں گا جتنا میں اس حدیث کو مانتا ہوں جو بھی قوم ہو لیکن یہ شرط ہے مسلمانوں کی قوم مثلا ایرانی ہوں پنجابی ہوں سندی ہوں بلوچی ہوں عربی ہوں عجمی ہوں جو بھی قوم ہو زمانہ پہلی صدی ہو یا پندر بھی صدی ہو مدینہ منورہ ہو یا لاہور جو بھی قوم ہو شرط ہے مسلمان ہوں اور جمع ہو جائیں مجتماع اجتماع یجتماع اجتماع یہ ہے مذہبی اجتماع جو 21 مارچ کو ہم کرنا چاہتے ہیں اور یہ حدیث میرے پاس دلیل ہے میں اس بیس پہ بولتا ہوں سنی کانفرنس ہے کرونا سے بچانے کے لیے پاکستان میں استحکام لانے کے لیے پاکستان کے مریضوں میں شفا بانٹنے کے لیے پاکستان کو بیماریوں سے نجات دلانے کے لیے اور پاکستان کے غریبوں کے ساتھ ساتھ تاون کے لیے یہ کسی سے بغاوت کے لیے نہیں یہ براعت کے لیے ہے کہ چھٹکارہ ملے وباؤں سے چھٹکارہ ملے بلاؤں سے اور گزر ہو یہاں سے مدینہ کی ہواوں ہم کسی کو کچھ نہیں کہہ رہے ہم اپنا دین بیان کر رہے اور ہمارا دین ہمیں کہتا ہے کہ بیماریوں کا دور ہے اور اس سے بچاؤ کے لیے مسلمانوں کا سب سے پہلا طریقہ یہ مجتام اقوم تو یہ اجتماع ہے فی بیعت من بیوت اللہ سارے گھر اللہ کے ہیں کسی جگہ خواہ وہ مرکز سرات مستقیم رنگ روڈ ہو یا کوئی اور جگہ ہو مجتام قوم فی بیعت من بیوت اللہ وہیں کٹھے ہو کے کیا کریں یتلو نہ کتاب اللہ اب ادھر کیا ہو رہا ہے دسکو ڈانس ہو رہے ہیں کس خوشی میں کرونا آیا ہے کرونا آیا ہے گانے پڑھے جا رہے ہیں ڈانس ہو رہے ہیں اس سے تو زمین پھٹ جانے کا خطرہ ہے جو کرونا کے لیے میوزک شو ہو رہے ہیں کرونا کے لیے کیا یتلو نہ کتاب اللہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں یہ ہے شعبہ حفظ وَيَتَدَارَسُونَهُ یہ ہے درس نظامی تخصص یتَدَارَسُونَهُ تدارس بابط فعول ہے اگر صرف استاذ ہوں شگرد نہ ہوں تو بھی یہ کیسے ہوگا یتَدَارَسُونَهُ لہذا چھٹیاں ختم کی جائیں یتَدَارَسُونَهُ کے ملک میں مشکل گھڑی آئی ہے ہر کوئی تو تدارس کر نہیں سکتا یہ ہیں سپیشلیس تدارس والے جو چھٹیاں کر کے گھروں کو جا رہے ہیں یتَدَارَسُونَهُ ان کی چھٹیاں کینسل کی جائیں حکومت کی طرف سے کیونکہ مشکل وقت آیا ہے یتَدَارَسُونَهُ بینہم تدارس کریں آگے لمبی جوڑی بات ہی نہیں تو کیا ملے گا کیا ملے گا میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اِلَّا نَزَلَتَ لَحْمُ السَّكِينَةِ سکون اترنا شروع ہو جائے گا سکون ہی ہر کسی کو مطلوب ہے نا کرونا بے سکونی ہے کرونا اور قرآنہ یہ سکون ہے سکون چاہیے سکون چاہیے سکون قرآن پڑھنے سے سکون ملے گا وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةِ پورے محول کو رحمت ڈھانپ لے گی جسے رحمت نے ڈھانپا ہو کرونا کی کیا مجال ہے وہاں پر غَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةِ رحمت ان کو ڈھانپ لے گی یہ پہلی صدی کے ذات خاص نہیں یہ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لئے دین دیا ہے عرب کے ساتھ خاص نہیں عجم کوئی جگہ ہو تو دو چیزوں کی ڈیمانڈ ہے آج انسانیت کو سکون ملے کرم رحمت فضل ہو تو اس کا طریقہ تو یہ ہے کیوں آتی ہیں یہ بلائیں کرونا اور اس طرح کی یہ چیزیں اگر گریفت کے لئے آتی ہیں تو تب آتی ہیں جب بے حیائی ہوتی ہے اور اگر ویسے آئیں تو پھر رحمت ہوتی ہے خود ہیں ہی رحمت اس بنیاد پر میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما وحفت ہم الملائکہ جہاں تدارس ہوگا وہاں فرشتے ڈیوٹی دیں گے تو جو فرشتے مدینہ منورہ میں تاؤن نہیں داخل ہونے دیتے ان سے بچ کے کرونا نکلے گا کیسے حفت ہم الملائکہ فرشتے اس مدرسہ اس محلہ اس جگہ کا تواف کرتے ہیں وَزَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنِنْدَهُ اور ربِ ذُلْجَلَالْ حَرِيْكَ خوشی سے نام لیتا ہے یہ طریقہ ہے یعنی جو طریقہ اس کو چھوڑ کر کہاں سے بھیک ملے گی کہاں سے شفا ملے گی تو اس بنیاد پر یہ ہمارا ایک مختصر سا اس سلسلہ میں سبق ہے اور ساتھ یہ ہے کہ میرے نزدیک سب سے بڑا وظیفہ کرونا سے بچنے کا نمازِ پنجگانہ ہے اور سارے حضرات اس کی پابندی کریں لیکن پابندی کرونا سے بچنے کے لیے نہ کریں رب کو راضی کرنے کے لیے کریں تو یہ سب سے پہلا وظیفہ اور حالتِ بوضو میں رہیں اور کسرت سے درود شریف پڑھیں درود شریف کے بارے میں میرا ایک تجربہ بھی ہے اور میرا ایمان ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَا مِنْ اَحَدْ يُسَلِّمُ عَلِيَّا إِلَّا رَضَّ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرُوْحِ حَتَّى عَرُضَّ عَلَيْهِ السَّلَامِ صحیح مسلم میں ہے کہ قیامت تک جس صدی میں جس گھڑی میں جس علاقے میں جو بھی مجھے سلام کہے گا میں خود اس کو جواب دوں گا خود جواب دوں گا اللہ مجھ پہ رد روح فرمائے گا اور رد روح کا مطلب نہیں روح باہر نکری ہوئی تھی مطلب یہ پہلے اللہ کی طرف متوجہ تھی اب بندے کی طرف متوجہ ہو گئی حَتَّى عَرُضَّ عَلَيْهِ السَّلَامِ قیامت تک ہر گھڑی میں اگرچہ کروڑوں لوگ انہیں سلام کہیں انہیں یہ صلاحیت حاصل ہے وہ ہر گھڑی میں کروڑوں کا جواب دیتے ہیں اب امتی کہہ رہا صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کو یہ سلام کہتا ہے اور محبوب آگے سلام کا جواب دیتے ہیں محبوب تم سلامت رہو فرماتے ہیں سرکار غلام تو بھی سلامت رہے تو جیسے سرکار سندے سا بیج دیں سلامت رہنے کا کرونہ کی وہاں کیا مجال ہے یہ وظیفہ ہے کرونہ سے بچنے کا لیکن کر سننی ہی سکتا ہے وہ دوسروں کی تو توحید کا پتا چل گیا حرم بند کر کے آج مزاروں پر کچھ کیڑے مکوڑے بول رہے ہیں دیکھو تمہارے مزار بند ہو گئے میں کہتا ہوں یہ تو تم بولتے جب تم حرم بند نہ کر چکے ہوتے تم پہلے گرے ہو یہ کچھ پیشے گر رہے ہیں حرم بند کر کے تم نے اپنی توحید کے لحاظ سے واضح کر دیا کہ تمہارا کتنا یقین ہے اللہ پر حرم کر بیٹھے بند عمرہ بند ویزہ بند تواف بند تو یہ یہ تو پھر بھی بندوں کے مزار ہیں وہ اللہ کا گھر ہے اور تم وہ بند کر کے تنے پھر مزارات والوں کو دے رہے ہو ہرگز ایسا نہیں تو اس بنیاد پر درود شریف کا ورد ہے اور ہمارا جو خصوصی وظیفہ ہے بغداد شریف والا کچھ لوگ ویسے بغدادی ہیں جس طرح کچھ اہمیں پاس ہوتے ہیں کچھ اہمیں پاس ہوتے ہیں ہمارا کئی وجو سے تعلق ہے بغداد شریف سے اور کچھ وہ وجو ہیں جو صرف اللہ کے فضل سے اس وقت زندہ لوگوں میں شاید میرا ہی ہو مجھے جو شیخ نے وظیفہ دیا تھا بڑا مجرب تو میں وہ وظیفہ پڑھنے کے لیے سب کو کہہ رہا ہوں استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو الملک ولہو الحمد وہو علا کل شیئن قدیر یہ گیارہ مرتبہ ہر نماز کے بعد اپنے اوپر اپنے حلویال پر دوستوں پر پھونک مار دیں اور اگر کوئی خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ مبتلا بھی ہو جائے وبا میں تو میرا یقین ہے انشاءاللہ اس سے کرون نہ بھاگ جائے گا تو میرے ساتھ مل کے پڑھو استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہو الملک ولہو الحمد وہو علا کل شیئن قدیر استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہو الملک ولہو الحمد وہو علا کل شیئن قدیر وہو علا کل شیئن قدیر استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہو الملک ولہو الحمد وہو علا کل شیئن قدیر تو خصوصی طور پر جو حضرت شیخ سے مجھے اجازت ہے میں آپ حضرات جو یہاں موجود ہیں یا جو لائب سن رہے ہیں یا آگے سنیں گے سب کو اس کی اجازت بھی دے رہا ہوں ویسے آیات بینات احادیث کی ویسے ہی اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف سے اجازت ہوتی ہے لیکن ایک جو مزید برکت اور تبرک کا پورے شیوہ کی سند کے لحاظ سے سلسلہ ہوتا ہے تو میں اپنی اس سند کی برکت سے جو حضرت حسن بسری رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ سے جا ملتی ہے بکی سند اس کے ذریعے سے میں آپ کو سارے سننے والوں کو اس کی اجازت دے رہا ہوں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ تعالی ہمارے ملک کو پوری دنیا کو اس وبا سے محفوظ رکھے و آخر دعوائی عن الحمدللہ رب العالمین لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ یا حسن یا حسن یا حسن یا حسین 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 پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دستور ریاست کیا ہوگا محمد الرسول اللہ الحمدللہ رب العالمین والاقلات المتقین والصلاة والسلام علیہ الرسول کریم یا الہ العالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم مرتبہ کے طفیل ہماری اس مختصر سی کاوش کو اپنے فضل سے بڑا بنا اس میں اصلاحات اتا فرما یا اللہ جن اندھیروں کو دور کرنے کے لئے ہم نے یہ چراغ روشن کیا اے اللہ ان اندھیروں کو دور فرما اور قرآن و سنت کی اس روشنی کو ہر طرف عام فرما یا اللہ پاکستان کو استحقام اتا فرما عالم اسلام کو اتحاد و اتفاق اتا فرما مسلمان دنیا میں جہاں کی مجبور و مظلوم ہیں ان کو جبر و ظلم سے نجات اتا فرما یا الہ العالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم مرتبہ کے تفیل اس امت کو اروج اتا فرما ترقی اتا فرما یا اللہ پاکستان کو نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا گہوارہ بنا یا اللہ پاکستان کو سلامتی اتا فرما یا رب ناخم ہو سر وقار وطن اور اس کے حسن کو اندیشہ ماہو سال نہ ہو یہاں جو پھول کھلے کھلا رہے برسوں یہاں خیزان کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو یا اللہ جتنے لوگوں نے براہ راست پوری دنیا میں اس پروگرام کو سنا ان سب کو عجر عظیم اتا فرما جوہ اندہ سنیں گے ان سب کو عجر عظیم اتا فرما ہمارے جتنے احباب اس وقت یہاں موجود ہیں سب کو عجر عظیم اتا فرما یا الہ العالمین ہم کمزوروں کو اپنے فضل سے قوت اتا فرما ہماری صلاحیتوں میں برکتیں اتا فرما یا اللہ آخری سانس تک دین برحق پہ پہرہ دینے کی توفیق اتا فرما یا اللہ استقامت مزید اتا فرما یا الہ العالمین جن کے والدین زندہ ان کے والدین کو سوئے توفیق کے ساتھ لمبی زندگی اتا فرما جن کے والدین کا ویسال ہو چکا ان کے والدین کو فردوس میں بلند مقام اتا فرما میری والدہ محترمہ مرہومہ کو فردوس میں بلند مقام اتا فرما والد محترم کو شفاء کاملہ آجلہ اتا فرما مفتی محمد عبد جلالی صاحب کو شفاء کاملہ آجلہ اتا فرما یا الہ العالمین ہمارے اس مرکز کو مزید وروج عطا فرما اور رنگ روڈ پر جو مرکز ہم نے شروع کر رکھا ہے یا اللہ اس کی تعمیر کے خزانہ غیب سے اسوا پیدا فرما یا اللہ ہمارے مشن میں ہمارے ساتھ جس لحاظ سے دام درم قدم سخنے جو بھی معاون ہیں یا اللہ ان کے رزق ایمان عمل اولاد میں برکتیں عطا فرما یا الہ العالمین جتنے طلبانیں یہاں درس نظامی کی تکمیل کی دورہ حدیث تخصص فیل فکر والا قائد اس میں شریک ہوئے یا اللہ سب کو اپنے فضل و کرم سے متبہر عالم دین بنا اور شرع صدر عطا فرما یا اللہ ہمیں شرینوں کے شرع سے محفوظ فرما یا اللہ حق کی اذان ہمیشہ دیتے رہنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جن مشاہد کی گھٹی سے ہم یہ کام کر رہے ہیں یا اللہ ان کی قبروں پر کروڑ و رحمتوں کا نزول فرما بالخصوص حافظ الحدیث امام العصر حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقشبندی قادری قدسہ سرح العزیز کے مرکد پرنور پر کروڑ و رحمتیں نازل فرما یا اللہ جو کچھ ہم نے مانگا ہے وہ بھی عطا فرما اور جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما یا اللہ بیماریوں سے سب کو محفوظ فرما اور سب بیماریوں سے محفوظ فرما بالخصوص کروڑنا کا جو مرض اس کے بارے میں جو تشویش اور خوف پایا جا رہا ہے کبرہت سے خوف سے تشویش سے نجات عطا فرما یا الہ العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے تفیل ہم سب کو بار بار حج عمرہ کی سعادت عطا فرما یا الہ العالمین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے تفیل ہم سب کو قیامت کے دن لباؤ الحمد کے نیچے جگہ عطا فرما یا اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ہاتھوں سے کوسر کا جام عطا فرما وصل اللہ تعالیٰ علیہ حبیبی خیر خلقی سیدنا و مولانا محمد و آلی و صحابی اجمائین برحمت بیان